ستان بھی میں نے نشچت کر لیا ہے جہاں واسن کی گئی تھی وہاں میری رام کتھا جائے گا اگر وہ ستان ہے ایوکیا موسیقی سری گرو چرنا سرو جرج نجمنا مکور سودھاری برنا او رگو بر بی مل جس جو دا یک فل چاری بدھی ہی نتن جانکے سمیرو پونا کمار بل بودھی ویدیا دیو موہی ہر اکلے شبکار جائے حنمان جان گن ساگر جائے کپی ستی بلوک اوزاگر رام دوت تلیت بل داما انجان پوتر پونا ست ناما مہا بیر بکرم بجرنگی کمتی نیوار سمتی کے سنگی کنچن برن بیراج سبیسا کانن کندل کنچت کے سا ہاتھ بجر اور دھجا بیراجے کاندھے موج جانے او سا جے سنکھر سوان کے سرنندن تے ج پرتاپ مہا جگ بندن ویدیا وانگونیتی چاتور رام کاج کری بے کو آتور پرہوچاریتر سنی بے کو رسیا رام لکھن سیتا من بسیا سکشم روپ دھری سیہی دکھاوا دکٹ روپ دھری لنک جراوا بھی مروپ دھری سور سمہارے رام چندر کے کاج سمہارے لائے سجی ون لکھن جی آئے شری رگو بیرہ رشیور لائے رگو پت کن ہی بہت بڑھائی تمہ مم پریہ بھرت سمہ بھائی سہسر بدن تمہ رو جسگاوے اسکے شری پت کنٹھ لگاوے سنکادک برمہ دی منیسا نارد سارد سہیت اہیسا جم کو بیر دگ پال جہاں تے کبھی کو بید کئی سکے کہاں تے تمہ اپکار سگری وے کنہا رام ملائے راج پد دنہا تمہرو منتر بھی بیشن مانا لنکے شور بھائی سب جگ جانا جگ سہسر جو جن پر بھانو لیلیو تاہی مدر پل جانو پربو مودری کاملی مکھما ہی جل دھی لانگی گئے اچر جنا ہی درگم کاج جگت کے جے تے سگم انوگرہ تمہرے تے تے رام دوارے تمہ رکھوارے ہوتا نا آگیا بینو پیسارے سب سکھ لہے تمہاری سرنا تمہ رکھ شک کا ہو کو ڈرنا آپ نتیج سمہ رو آ پے تینوں لوک ہاں کتے کاں پے بھوتا پیساچ نکٹ نہیں آوے مہابیر جب نام سناوے ناسے رو گہرے سب پیرا جپتہ نیرانتر حنومت بیرا سنکٹ سے حنومان چھڑاوے من کرم بچن دھیان جولاوے سب پر رام تپس وی راجہ تین کے کاج سکل تم ساجہ اور منورت جو کوئی لاوے سوئی امیت جیون فل پاوے چاروں جگ پر تاپ تمہارا ہے پرسید جگت اجیارا سادھو سنت کے تمہ رکھوارے اسور نکندن رام دلارے اشٹ سدھن و ندھی کے داتا اسبر دین جان کی ماتا رام رسائن تمہرے پاسا صدا رہو رگوپتی کے داسا تمہرے بھجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے انتکال رگو بھر پور جائی جہاں جنمہری بھکت کہائی اور دیوتا چتنا دھرائی حنومت سے یہ سرب سکھ کرائی سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا جو سمیرے حنومت بلبیرا جے 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 حنومان گسائی کرپا کرو گرو دیو کی نائی جو ست بار پاتھ کر کوئی چھوٹے بند مہا سکھ ہوئی جو یا پڑے حنومان چالیسا ہو یا سدھی سا کی گوریسا تُلسی داس صدہ ریچے را کی جے ناتھ ردے مہا دے را آوان تنیا سنکٹ ہرنا مانگلا مورتی روپ رام لکھن سیتا سہیتا ردے بساو سوربو پسیار رام چندر پریہو رگو بیر رام چندر پریہو پونا ستھانو مان پریہو مم پتی مہا دے پریہو بولو بھائی سبسانتان پریہو رگو بھائی سبس بُدْوِدَ دَیْوَانُوْ يَتَا سَدَمِدَ بْرُدَيْا سَنَّ پْرَایُوَا رَقْشِتَارَوْا دِوَيْا دِوَيْا دِوَانَاں بَدْرَا سُمَدِرُوْجُّ یَتَامْ دِوَانَاں رَاتِی رَوِنُوْنِوْرْتَتَامْ دیوانام سکھیا مپسے بھیما بیام دیوان آیو پرتیرانتو جیو سے تان پورویا نیویتا بھومہے بیام پگم مطر مدیدن دکشم اسریدام عریا منام برونم سوما اسرینا سرسوا دین سبگا میس کرتا تن نو باتو میو بباتو بے شجم تن ماتا پروتیوی تک پتا دیو تد گرہوانا سوما ستو میو بواس تدسونا سرنطم دشنایوام تمیشانام جگتستستشاسپتیم دیوان جنگا مواسے بھومہے بیام بھومہے بیام بھومشانو یتا بیدہ سامسد بھردے رکشتا پایورددھا سواسطے سواسطینہ اندرو بھردہ شروا سواسطینہ پوشا رشرا بیدان سواسطینہ ستارشو عریشرا نیمی سواسطینہ بھرواس پاگید داتو پوشا دسوا مروتا رشنی ماتر شبام یاوانو بھدتے شجگمیا اگنی جگوامنا مرسورا چکشسو بشوے نو دیوان ابسا گمانمیا پدرم کرنے بھشویا مدیوان پدرم پشے مآکشا بھریا جترہ سلیرے رنگے شتوشتوام ساستنونے یشیم دیوارتام یدائیو شتامننو شردو بھانتی دیو یترانشکراجرسام تنونام پودراشو یترہ پرتانو بھانتی مانو مدیاری رشتا یرگانتو یو شانتی رانتارکشم شانتی پودری بھی شانتی راپش شانتی روشد یا شانتی وانسپت یا شانتی مرشوے دیوار شانتی برمش شانتی ساروام شانتی شانتی ریو شانتی شاماشانتی ریو دیوار لیو دیوار یدنے دیوار اندرہ دیواری پودسن دیواری دیوار پودرام دا پودرام دم پودرام دشتی پودراشو پودرام آدائی پودرام ایوارب سیشتی روشد یا شانتی 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 بھری روشد جائشی آرام دہ ہندو ٹیمپل آف کن کاؤنٹی نا اپکرمیں یو جائی رہے لی بیکرز فیلڈ نی مانس انگد رام کتھانا سپتم دیو سے آپ سو نو سواغت کریے شئے سمائنی باہر جائنے ایک بھی جانو ردے تھائنے ستیا پریمانے کارونا نی سروانی ماں اوگلی اے پہلا نیرہیتوک پرسن کتھا پروا اوطراخنڈنی دیو بھومی ساتھے جوڑا اےل چھے انا آپ سو نی ارث ہونف ہیت ورساوی رہی چھے کتھانا مادھیام نی کارنے اپنے مادھیام بنایا چھئے تیارے رامان نا اوطرکانڈنی پورنا ہوتی تھی اوطراخنڈنی مدد آہوطی سودھینی آ یاترانے ڈان انا کھانڈان نو پریچائے کراونا ماتے کوی شری حریش شندر جوشی نے ویننتی کروں چھو پجی باپو اور آپ سبی کو پرنام جائے سی آرام پچھلے دنوں سے چلا آرہا یا راہت راہت کوش جس میں پرتی دن بڑھوطری ہوتی جا رہی ہے آج کے دن میں سراہ نے یہ دان پرابط ہوا ہے ان سبی داتاؤں کے نام دان کی راشی اور پہلے ان کا سیریل نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں تھری نائن سیون ایک لاکھ حسومتی بلوانت رائی پوروہیت جوتسنا بین ویمہتا تھری نائن ایٹ دو لاکھ لوڈیا پریوار ٹورنٹو ہستے بھولیش بھائی تھری ڈبل نائن ایک لاکھ باپو پریمی پریوار شکاگو ٹور ہنڈریڈ ایک لاکھ چھیبو بھائی رکشمانی بین بھانا پریوار علابامہ ٹور زیرو ون ایک لاکھ پرگیا بہین منو بھائی بھگت ورجینیا ٹور زیرو ٹو ایک لاکھ ڈاکٹر بھارت اور جائشری چوہان لوس انجلیس ٹور زیرو ٹری ایک لاکھ گونوانت بھائی ٹور زیرو سیون ایک لاکھ پرشوتم بھائی کانجی جگتیا لندن ٹور زیرو ایٹ ایک لاکھ کلپیش بھائی نانو بھائی پتیل ڈلاس ٹور زیرو نائم بریسٹول 415 ایک لاکھ گیارہ ہزار اشور بھائی جوہر بھائی پتیل پریوار فوج پارڑی 416 ایک لاکھ سومن بھائی کانتی بھائی پنچال برید فرڈ 417 ایک لاکھ دپک بھائی مہش بھائی تریویدی اور سوارنہ بھائی رنجیت بھائی جوشی 418 ایک لاکھ دنجی بھائی ڈایا بھائی پتیل سلیناس کالیفورنیا 419 ایک لاکھ جگو بھائی ویٹھل بھائی پریوار کالیفورنیا موڈیسٹو ہم نے لسٹ میں 420 نمبر نہیں رکھا ہے اس لیے 421 پانچ لاکھ موراری باپو کتھا بھیلاشی گروپ سینٹ لویس مجوری 422 ایک لاکھ پچاس ہزار رامائن ستسنگ پریوار ٹورونٹو 423 ایک لاکھ ہیتل بھگوان جی بھائی پٹیل بھاو نگر 425 11 لاکھ لیسٹر اور آسپاس کے شہر کے سبھی بھکت یوکے اور 424 ایک کروڑ رمیش بھائی سچدیو پریوار لنڈن تک پہنچی رہے کل یہاں پر جو ڈانیشن باکس رکھے ہیں اس میں سے پرابت ہوئے ہیں امریکن ڈالر 8200 209 دو تین آوشک سچنا جو داتا اس میں دان دے رہے ہیں ان سبھی بھارتی ناغریکوں کو جو بھارتی ناغریک ہے ان کو سنسطہ کی اور سے کرناواتی کلپ فاؤنڈشن کی اور سے ATG کے تحت انکم ٹیکس ایگزامشن سرٹیفیکیٹ ان کو دیا جائے گا پرتیک داتا چیک جمع کروانے کے بعد اپنے سریل نمبر کے ساتھ ایمیل کریں جنہوں نے یہاں ایک لاکھ اور اس سے ادھک دان دیا ہے وہ سب یہاں پر فارم بھر کر اپنا سریل نمبر اس میں لکھ کر یہاں پر سپرد کرے کرناواتی کلپ کی ویب سائٹ پر ڈونیشن فارم رکھا ہے جو بھائی بہن یہ چاہتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھائی بہن ایک لاکھ سے کم راشی کا دان یہاں پر بھارت میں یا کئی اور سے دینا چاہتے ہیں وہ سیدھے کرناواتی کلپ فاؤنڈیشن کے ایکاؤنٹ میں جمع کروا دیں اور ان کو سریل نمبر کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دان جمع کروانے کے بعد ایمیل کرے اور اس میں چیک یا ڈرافٹ جس جریعے انہوں نے یہ بھیجا ہے اس کا نمبر اس میں اوشی لکھے جائے سی آرہ آجے کتھانا مہدھیام نے کارنے اپنے اٹلی موٹی سنکھیا ماں ایک راشی وہ بھی کرینے اترا کھڑنے آپی شکیا اپنے الگ الگ ریتے جو کریو ہو تو کدھا چی کیا کی ریتے گئی ہو تیک خبر نہ پڑ کھڑ پڑ تمنے ایو نثی لگ کھ اپنے باپ اپنے اپنے بیویک ساتھ بیگ ھینکیو کھ ایو جو ایک سرج ایک ایک سرج ایک 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 اپنے سنت جگت نو پرتی ندھی توج تیارے حریندر دو لکھے لو که اپنے نرسی مہتا نے موک کلو پڑ شے مانے اون لاغ چے که وشو نی سنت پریشت بھرائی تو حریندر بھائی نا شب دو نی چے ایک واک او میر او گم اپنے بھائی چے پڑ بھائی 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 جنہ ویش ایٹلو جھ کھیوں چھے پترکارتوانا ویر بھاشانترنو کمیر جاڑوینے آپنی سمکش پرگڑ تھشے انو وادنہ جیوانت ویشواس آدرنی نگین داس سنگوی جی سی حرام and good morning to all of you after greeting ishrutas on the 4th of july bapu answered a few questions the question about the meaning and nature of brahmacharya was the most important and the most interesting one and bapu chose that question for an exhaustive answer bapu quoted raman maharshai who defined a brahmacharya as one whose every action and movement and whose entire lifestyle is like brahma brahmacharya is closely associated with body but it is all the more concerned and it is all the more connected with the mind mana it is quite possible and it is very often found that those who are celibates in body are lusting within within their minds and are hankering after the pleasures of physicality men and women keep away from physical relations several times on account of their traditions fear of being discovered considerations of loyalty and duty respect for each other but all such persons very often fantasize about such relations this is no brahmacharya in the real sense of the term the best brahmacharya is one whose body mind and intellect does not suffer from any vikara even while in his dreams karma as Bapu had said earlier does not last very long if it is limited only to the indriyas it lasts longer if the mind is involved when karma controls and enters our buddhi it is very often stamped and supported by religious leaders the question has been asked a question has been asked to understand the stage which is described as indriyatita this said Bapu is the highest stage of spiritual progress and and such a trigonatita is almost equivalent to divinity itself only he lives only for the benefit of others paramahitkari and such an indriyatita is brahmachari in the real sense Bapu remarked that brahmachari is being discussed by all of us who are sansaris because it is we who are aware of the difficulties involved in practicing brahmachari brahmachari is possible said Bapu only when all the five elements in the body prithvi teja jala vayu and akash are absolutely and totally balanced he used the word samyag balanced in their proportion being neither more nor less such a balance leads to the divine music of spheres but such a balance is hardly possible Bapu referred to the science building up the robots if we know the secret of mixing and balancing all these pancha mahabhutas science can create even the human bodies Bapu referred to the wonderful siddhis that were achieved by the ancient rishis in India and these siddhis surpass modern sciences and modern thoughts one whose teja tattwa is honed to perfection can command can issue commands which are effective even over long distances he mentioned a scientific experiment conducted in Moscow where a person was made to sleep and wake up by the command from a scientist from a distance of a thousand miles ancient rishis said Bapu can transmit their messages and beliefs over thousands of years in such connection Bapu considers Ramayana and Mahabharata as the wing and the vision of India Ram said Bapu transformed Tretayuga into Satyayuga he changes the Srishti while Krishna gave Drishti to Arjuna a person a person who is able to achieve a total balance of is Brahmacharya in concrete personal form Bapu quoted Shruti Brahmavit Brahmayvapavati he who understands Brahma becomes Brahma himself then he proceeded to analyze the major characters of Ramayana and declared that Jala Tattwa dominated the personality of Angad because he had inherited Jala Tattwa from his father Vali who is the progeny of Indra a god of waters and rains Sugriva a son of Surya has an excess of Teja Tattwa Prithvi Tattwa is predominant in Jambu Vantai Hanuman the son of Pavana is Vayu Tattwa while Vali had in him the Akasha Tattwa each of them represent the Panch Tattwa or Panch Mahabhuta he then mentioned Ganga Sati and who has discussed Guru Mukhi Vidya that can make that can secure control over for all the Vasanas Ganga Sati Ganga Sati enjoins the Sadikas to overcome Kala Dharma Bapu explained that every hour of the day and every day in the month and every month in the year has its own Dharma its own environments and for example at the dawn and early morning is peaceful so peaceful said Bapu that even rivers flow more quietly river becomes more and more agitated and boisterous as the day advances we must train ourselves to adjust to such natural environments of the day and the seasons and the years Gangasati advises us to conquer and control all the contradictions against dharma we must overcome our anger Bapu advised that we should not be angry at least on certain occasions when rising in the morning or leaving and returning home or while eating or while singing our bhajans or just before sleeping Bapu mentioned people who refuse to be happy and who destroy the happiness of others he compared them with the frost where isisicles destroy the crops and they themselves get melted without benefiting either of them these are the peoples said Bapu known as the saddest in modern psychology who enjoy the sufferings of others Bapu reverted to Gangasati who insists that who insists the opportunity of securing equanimity we should treat everyone equally in our speech in our behavior and even in our mental approach Gangasati argues that we can overcome our passions only by nirmata we should be so clean and so simple and so honest that we are totally free from all the douche Gangasati insisted in treating all the worldly possessions as futile mithya and clean away all the blemish all the dagger of the duality such futility ought to be really truly experienced all the time mere verbal declarations of mithyatva leads nowhere such mithyatva ought to become ingrained in our personality mere verbosity mere definitions help none spiritual progress depends upon the innermost feelings not on mere prattle of words Gangasati declares that all this can be achieved by abhyasa efforts practice discipline such a person for such a person all the cities are mere straws to be discarded and overlooked such a person is truly brahmachari Gangasati concludes that one must be true to our expressions this gurumukhi vidya said bapu frees us from all the obstacles narthars as we call it in gujarati and all impediments such a sadhaka rejects even the law of karma scholars would say that sukha and dukha are the result of karma gurumukhi bhakt would feel that sukha and dukha are merely the will of God and both are welcome because they fail to disturb the balance of the sadhaka bapu summarized the entire discussion on brahmacharya by pointing out that mere physical celibacy brahmacharya leads to frustrations and anger while real brahmacharya is always peaceful and quiet he continuously follows the he feels I'm sorry he continuously feels the presence of divine and what is described as advaita in vedanta such a brahmacharya said bapu shows all the physical symptoms described in yoga shastra his perspiration has a special smell gandakuti as the buddhists describe it his skin is smooth and shining his voice is deep and sweet he is not pot ballad he has a luster of his own ojas he is slim and not overweight even the excretions of his body don't stink brahmacharya can be either a male or a female said bapu because in the spiritual world there are no gender distinctions bapu avoided a question about the immaculate conception of virgin mary as propagated by the christians bapu then began the analysis of the personality of angada who is very close to us and who is very useful to us angada has inherited political acumen rajkiyata from his father and his uncle and he imbibed spiritual values adhyatmikta from hanumanam angad kips to madhyam marga and said bapu even kishkin dakand is in the central place in ramayana bapu pointed out that hanuman kips not with ram but with sugriva because he was worried about the indulgent lifestyle of sugriva and he often demanded sugriva that ram has fulfilled his part of the contract and now it is our turn to discharge our duty he reminded sugriva that ram killed wali with a single arrow but there are many other arrows in his quiver which can be used against us we like sugriva are dormant due to our passions we also need a sad guru a hanumana who wakes us up to our duties and our responsibilities ram was getting upset and felt that sugriva needs a little punishment he assigned that task to lakshmana but he warned him not to punish him too much god punishes us not to drive us away from him but to make us turn more and more towards him bapu mentioned some people who raised superficial questions which are of no importance they asked how could lakshmana go to his city forgetting that vanvas was only for ram lakshmana and sita were mere companions of ram they are also sugriva tried to defend himself even for his crimes he said that some blame attaches to rama because he was overcome by the maya of rama he reminded rama that it is only by his krupa that a person can be completely free from kama kravda and loba the search parties for sita were sent everywhere but the most important party was sent to the south bapu gave this reason for this because sita is an embodiment of bhakti and according to bhagwad bhakti originated in tamilnad in south india it is angada who leads the party hanuman brings up the rare but hanuman is the most important person in this party and rama gave two hanumana and only two hanumana his signet ring to be shown to sita whenever it is possible again the question is raised where hanuman will keep that mudrika forgetting hanuman chalisa which mentions that hanuman kept this mudrika in his mouth bapu then turned to the narration of the story he began with the marriage of shiva leading to all the reasons why rama was born and finally ended with celebrations for the birth of rama thank you and to to be to 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 چوتھو شیر فیلمی گیتو گاتا نتھی اے وات چھے خبر جے کئی ہسے گوڑا اونارہ آپ چھو باپو جائش یارا موسیقی 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 ہر آر ایجا کیا موسیقی 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 میں ہندی کر رہا ہوں انگت کو ستھت پرگی کہہ سکتے ہیں ستھت پرگی کے لکشن اس یوگ میں کیا ہو سکتے ہیں بہت چھوٹا سا جواب میری ویقتیگت درشتی میں انگت کو ستھت پرگی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ستھت پرگی کی بھومی کا بہت بڑی اونچی ہے انگت بدھیمان ہے لیکن پرگینا ستھت نہیں ہے یہ آدمی بھائیبیت بھی ہو جاتا ہے نیرنی میں اور یہ جو لکشن مانس سے پرابت ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر انگت کو ستھت پرگی کہنا جرہ کٹھین پڑھتا ہے ہاں مجھے کہنا ہے تو میں دو ٹک کہہ سکتا ہوں میرا حنوان ستھت پرگی ہے اور ستھت پرگی شبد یوانوں کے لیے جرہا ہو ہوگا کہ ستھت پرگی کیا ہے پرگیا مانی بدھی کی چرم اونچائے بدھی کی انتیم اونچائے جس کو پرگیا کہتے ہیں کپنشتکار ایسی بدھی ایسی پرگیا کی جو ہر حال میں ستھت رہے میں اس کی ویاکیا میں نہیں جاؤں کٹھین بھی ہیں اور شاید میں ویاکیا کر بھی لو لیکن اس کا انبھاو ہم جیسوں کے لیے بڑی دور نگری ہے میں کولی اتنا ہی نمانتر نہ دے کر آگے بڑھوں کہ بھگوت گیتہ میں ستھت پرگی کے جو لکشن ہے یہ آپ پڑھئے سوچئے انگریجی میں پجباد برملین چنمیاننجی مہراج اور کئی مہاپورشوں نے اس پر بہت پرکاش ڈالا ہے سبھی سنتوں نے اپنے اپنے ڈنگ سے اس کی بیاکیا کی ہے گاندھی جی بھی جد سمجھ میں ہے کہ برملین سوامی جنہوں نے بھگوت گیتہ پر برہد ڈٹکا لیکھی ہے رام سخداش جی سادھک سنجی بنی مجھے لگتا ہے انگلیش میں بھی بہشانتر شاید ہوا ہے اس میں آپ کو گیتہ کے رہنسیوں کو اور سرلتہ سے سمجھنے کی سویدہ رہے گی پھر اس سے بھی میں آگے جاؤں تو دنطالی کے بھکتی نکیتن کے سوامی خجباد سچدہ ننجی مہاراج اس نے تین بھاگ میں بھگوت گیتہ کی بہت سرل بیاکیا کی ہے چھے چھے ادھیا ہی لے کر کے اور بہت پریکٹیکل بہت سرل میری درشتی میں آپ نے اس کی بیاکیا کی ہے یہ بھی یدی آپ دیکھنا چاہے تو درشن کر سکتے ہیں اور کئی دیہاتی مانوشوں نے بھی گیتہ کا بہت سرل بہت سانتر کیا ہے بلکل دیہات میں رہنے والوں نے کرہنیاں اور ارجنیاں نام لے کر کے گیتہ کا گاین دیہاتیاں نے گیا کرہنیاں بھولا اور ارجنیاں نے سنا ایسا کہ کر بلکل دیہاتی گیرہ میں بھی گیتہ کو اتارا گیا ہے تو ستھیت پرگی کے جو لکشن ہے وہ آپ گرنٹوں سے پڑھئے اتوا تو اس کے لئے ایک سوطانتر کتھا چاہیے تھا کہ میں اس کو کچھ سمجھ کر جتنا سمجھ میں آئے بول سکوں لیکن اتنا میں ارام کتھا کے گاہک کے ناتے میں نجی مت دے سکتا ہوں کہ انگد کو ستھت پرگ کے کہنا جرہ مشکیل ہے کٹھیل ہے آخیر میں ہو گیا ہوگا تو اچھا ہے لیکن مانس کے درہ پر تو نہیں دیکھتا ہم ستھت پرگی ہے راگو ہم ہم اور آپ سب ساتھ میں ہم ستھت پرگی ہے جہاں تک میں جواب دوں تو ہم تو نہیں ہیں صدی سے بات جب آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرماتما کو ساکشی رکھ کر کھلا کرتا جائے گا اتنا ادھیاتمی ہوگا ہم دمبھ میں جیتے ہیں جو ہم خود نہیں سمجھے وہ اوروں کو بہت سمجھایا دنیا کو بہت سمجھایا جو ہم خود نہیں سمجھا اور پھر آدمی چالا کو کہتے بھائی یہ باتیں بہت گہن ہیں اس کے لئے پاترت آچائی یہ نہیں اپنے آپ کو کھولنا بڑی ادھیات بکتا ہے پرپنج سے مکت یہ انکیت نے ایک کتاب مجھے دی فیوریٹ اس میں اس نے ایک سمرن لکھا ہے کی سیکس پیر کا ایک ناٹک چل رہا تھا ایک درمگرو نے اس ناٹک کے بارے میں بہت سنا تو اس کے من میں اچھا ہوئی کہ ناٹک دیکھے اور تھا درمگرو اب سب کے ساتھ ناٹک دیکھنے جائے تو لوگ کہیں گے کہ درمگرو اور ناٹک دیکھے اور اندر تو چاہ بھڑک رہی تھی اس لئے تو ہماری یہ بابا ٹھیک ہے کہ جیسے آئے بیسے بڑ 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 بولتے جا کل ایک گیت سنایا گیا میں بیٹھا تھا تب ٹیلپون پر بڑ 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 پڑو موسیقی تک سمجھائے تک سمجھائے موسیقی 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 یہ کوئی ایسا گیت کیوں نہیں کہ شاید کلر کا پروبلیم ہے بابا جی پیار اور محبت کلر نہیں دیکھتے لیکن وہ رموج کر رہے تھے اکیس بھی صدی کا سادھو نردم ہونا چاہیے چاہے پینٹ میں کیوں نہ ہو سفاری میں کیوں نہ ہو آپ پینٹ میں سائنٹ سائنٹ سال میں تم صبح میں مک واکنگ کرتے ہو اس میں کیوں نہ ہو کوئی ماں بیٹی کیوں نہ ہو بن آڈمبر تو انکیت کا ایک کتاب کے پنے میں دیکھ رہا تھا تو سیکس پیئر کا ناٹک ایک درمگرو کو اچھا ہوئی کہ دیکھنا آئے لیکن اب درمگرو کیسے سیدھا جائے لوگ کہیں کہ درمگرو فلم دیکھنے جائے ناٹک دیکھنے جائے بڑے مشکل ہے مجھے بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ باپو فلم کی گیت یا بھی میں نے ایک بھی فلم کی گیت نہیں کہا لیکن لوگ تو سوچیں گے دنیا کے ابھی پرائی پر جیون جینے کا نرنائی مت کرنا چک جاؤ گے یہ بڑی مہمہونت جندگی بھی لی ہے دنیا تو اپنی فریم میں ہمیں مڈنا چاہتی ہے اور چند گھڑیاں جو ہیں آجاد ہے کچھ منٹیں ملے ہیں اس میں جی لو ستسنگ کر لو ہری نام لے لو رس پی لو تو درمگرو منجر کے پاس گیا کہ تمہارے تھییٹر میں ناتک دیکھنے کے لیے کوئی ایسا چور دروازہ ہے پیچھے سے کہ جہاں سے میں پرویش کروں مجھے کوئی دیکھے نہ اور پھر پورا ہوتے ہی میں پیچھے سے نکل جاؤں اور میں ناتک دیکھ پاؤں اندر بہت للک ہے منجر نے کہا کہ پیچھے دروازہ تو ہے ہم رکھتے ہی ہیں آپ جیسے بزرگوں کے لیے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی مہترم آ جائے وائجے مہترم اس طرح آپ کا بادہ کھانے میں آنا بوری بات ہے وائجے مہترم اے سنمانی درمگرو اس طرح آپ کا بادہ کھانے میں میں کھانے میں آنا ٹھیک نہیں وائجے مہترم اس طرح آپ کا بادہ کھانے میں آنا بوری بات ہے اگر آہی گئے تو تھوڑی پی لیجیے بین پیے لوٹ جانا اور بوری بات ہے اب آہی گئے ہیں تو دو گھنٹ پی لو شاستر ہری نام وہ شراب نہیں تو بولے ہم رکھتے ہیں سب کے لیے سویدہ رکھتے ہیں ویششت لوگوں کے لیے تو خاص رکھتے ہیں کوئی دیکھے گا تو نہیں بھولے کوئی نہیں دیکھے گا دروازہ ہی ایسا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے تو بیوستہ کرو بس مجھے ناٹک دیکھنا ہے سنمان کیا گیا درمگرو کا اور میں نے جب نے بہت پتے کی بات کہی کہ آپ آئے آپ جائیں گے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا پتہ تک کسی کو خبر نہیں پڑے گی کوئی نہیں دیکھے گا لیکن میں مہدری نہیں دیتا کہ عشور بھی نہ دیکھیں وہ تو دیکھ لے گا وہ تو دیکھیں کتنے لکھا ہے عدیاتمی کی بیقتی مانی کیا دو بستو سے مکت اس کو میری بیاز پیٹ عدیاتمی کہتی ہے آڈمبر اور اہنکار دونوں سے مکتب و عدیاتمی کہیں چاہے ساڑی پینی ہو ماترو شریر ہو پرنام چاہے دھوتی پینی ہو پروش شریر ہو پرنام نا اہنکار ہو نا آڈمبر ہو ہم اہنکار اور آڈمبر کی آڈ میں آٹ میں عدیاتم کی چرچہ کر لیتے ہیں دیہاتوں میں کچھا ناریل آپ توڑو تو کچھلی اوپر نہیں توٹے اینی ساتھیں اندر نمجھے کھیرو کہ اندر جے ہوئے یہ توٹی جائے نا کچھلی اوپر نہیں کچھلی توٹے آپ کو سمید میں آتا ہے نا گجراتی موپو ناریل تمہیں پھوڑو تو اوپر نو بھاگ توٹے تو نیچے جے سوینے کے ملائے جے کہتا ہوئے یہ سٹی ہوئی ہے پکی نہیں ہے تو وہ توٹے گے اوپر کا توٹے اور یہ سرکشیت رہے یہ ترکال میں نہیں ہو سکتا لیکن ناریل پک جائے اور یہ گوٹا بلکل اوپر کے کچھلے سے بلگ ہو جائے تو ناریل کا اوپر والا بھاگ توٹتا ہے اندر والا بھاگ نہیں توٹتا ایسے لوگ سماج میں بدھ پروش ہے جو اوپر کا توٹتا رہتا ہے لیکن بھیتر کا نہیں توٹتا وہ آڈمبر اور اہنکار موکت مہا پورش آپ نے کبھی دیکھا ہے پڑھا تو ہوگا جیسس کرائشت کو جب لٹکا دیا تو ایک کچھن کے لیے اس کے گوٹوں پر شکایت جرور آئی کہ مجھے کیوں دنڈ ملٹا لیکن دوسری ہے کچھن وہ مسکر آیا ہے سکرات کو ویش دیا تو کہتے ہیں سکرات مسکر آیا ہے شرمد کو جب سر قلم کیا اور انجیب کے حکم سے تو کہتے ہیں وہ ہسا ہے اب موت کے سمائی آدمی ہسے ایک ایسے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ناریر نو گوٹو ہنے اوپر نو کچھنی جدہ پڑھی گیا اس شولی لگ رہی ہیں اوپر کے اندر کو کوئی لینا دینا نہیں اندر کو کیا سکندر کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ جب ہندوستان کی یاترہ پر آیا تو کچھ وہاں کے رہسی وادیوں نے سکندر کو کہا کہ جب آپ لوٹے ویجائی کر کے تو ہو سکے تو ہندوستان کے ایک سنیاسی کو لیا بڑی پرسید قدھا ہے ہندوستان کے سنیاسی کو لیا تو بولی میرے لیے تو آسان ایک سنیاسی کو لانا بڑا دگوی جائی کروں گا تو سنیاسی کو لیا اوپر دگوی جائی کر لیا اور پھر آخری بات رہی سنیاسی کو لے جانا یونان تو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خبر ملی کہ ایک سنیاسی بیٹھا ہے پیڑ کے نیچے سویم سکندر جاتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سنمان کے ساتھ یونان لے جانا چاہتا ہوں تو فقیر نے کہا کہ یہ سمبو نہیں ہے آپ مجھے نہیں لے جا سکتے ارے بولے مجھے منع کرے انکار کرے یہ میرے جیون کا سواب نہیں ہے پہلا پرسنگ ہے انکار کرنا مرتی کو نمنترت کرنا ہے بابا ارے بولے چپ تو مجھے نہیں لے جا سکتا تو بولے میں سیر کاٹ دوں گا تو سیر کاٹے گا تو میرا سیر میرے بدن سے بلگ ہوگا تو دیکھے گا کہ سیر کٹ رہا ہے ویسے میں بھی دیکھوں گا کہ میرا سیر کٹ رہا ہے کیونکہ ناریل کا اوپر کا بھاگ توٹ رہا ہے گولہ اکبند ہے یہ بھارت میں ہی سنبھانا ہے یہ لوگ ہیں جو آڈمبر نہیں ہے جو اہمکار نہیں ہے یہ ماتمہ بولتے رہتے ہیں تو کوئی نہ سمجھے تو تو گلت گلتی بھی کر سکتے کہ یہ بابا کیا بول رہا ہے لیکن کسی نے کہا کہ پلین میں کچھ لیتے ہی نہیں کھاتے نہیں نقفل کھاتے نہیں گوجن کرتے بولے آنکھوں سے بہت کچھ نظارہ کھاتے ہیں لے بولو کیا کریں فقیری کی ایک اپنی مستی ہوتی ہے آڈمبر کیوں تو میرے بھائی بہن اہمکار اور آڈمبر مکت جیون بلے کوئی شاستر چرچہ نہ آتی ہو کیا لے نہ دینا شاستر چرچہ تو ایک قوشل یہ ہے تھوڑا پڑھ لیا جان لیا سمرتی میں ہے سندرب آتے ہیں بس لنک میں بولے جاتے ہیں آرو او روغ ہیں رس میں گھو دبو دیتے ہیں یہ سب ایک قوشل یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کون بڑی بات ہے لیکن سننا جروری ہے وہی بھگوت گیتہ میں نے نمتن دیا کہ آپ ستھت پرگی کے لکشن پڑھ لو لیکن آپ گیتہ میں پڑھو گے اس میں اتنا آنند نہیں آئے گا جتنا کوئی بدھ پرش کے مک سے سنو گے کیونکہ وہ بولے گا اب تب مت کر بولے گا انگر انگر تم کھاؤ انگر سب بچے کھاتے ہیں پھلاہر میں بھی انگر کھائی جاتے ہیں لیکن انگر کھانے سے کسی کو نشا چڑھا ورنہ کہتے ہیں شراب انگر سے بنتی ہے گوڑ کھاوا تھی کوئی نے نشو چلیو تو بھی گوڑ کھا دو گوڑ کو جب متھا جاتا ہے تب اس میں شراب پیدا ہوتی ہے انگر کو اوپر ایک پرکریہ شروع ہوتی ہے تو انگر سے سویم انگر پھلاہار ہے ساتھوک بھوجن ہے لیکن اس پر پرکریہ ہونے سے جب شراب ہوتی ہے ویسے شاستر ایک انگر ہے اس کو ایسے ہی کھا لو تو تھوڑا ٹیسٹ ملے گا لیکن چڑھے گی تب جب کوئی بدھ پروش اس انگر کو مت کر کے تمہیں پلا دے کہاں پہ کیوں کیوں سننے کی اتنی بڑی مہتہ ہجاروں کتابِ الباریوں میں ہیں اور اب تو ٹیلی فون میں کتابیں آگئیں انٹرنیٹ پر پوری کتاب تم پڑھ سکتے ہو کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں تم پڑھ سکتے ہو اتنا ہی نہیں لیکھک کی بولی میں پڑھ سکتے ہو مانو لیکھک بول رہا ہے تمہارے سامنے سویم لیکھک بول رہا ہے ہے نا میری کتاب ہو تو آپ کھولو تو میں بولتا ہوں ایسے آپ سنو سکتے یدی میں ایسے ڈال دوں تو انگور سے نشہ نہیں چڑھتا انگور کو کسی نے متھا اور جام ہوا ویسے شاستر یہی رام چرت مانس یہی سب گرند پویتر قرآن بائبل جو جو پویتر گرند ہے وہی کے وہی ہیں سیدھے آتما ساتھ نہیں ہوتا کوئی بدھ پروش اس کو دے تو ستھت پرگی کے لیے سرل سے سرل گرند جہاں تک میری سمجھ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا پھر بھی اس کو کوئی بدھ پروش سے آپ سنے تب اس کی مہیمہ کچھ اور بڑھ جا دی ہے تب اس میں اور ایک چیتنا مل جا دی ہے اندار ایک چیتنا اب یہ بیجیان نے سویدہ کر دی لائیو ٹیلکاست پوری دنیا گھر میں دیکھ سکتی ہے ایک چیتنا مل جنے وہat ہے تو آپ ٹیلی ویزن پر دیکھتے ہیں ٹیلی فون پر دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر سب جگہ کے یاپک ہو گیا ہے پھر بھی آمنے سامنے جو ہوتا ہے وہ بات کچھ اور ہوتی ہے صدی سے باتیں یہ اور جیونت ہوتی ہے باتیں ہاں اس میں اتنا خائدہ ضرور ہے کہ آپ جتنا نکٹ بیٹھ کر سننا چاہو سن سکتے ہو ٹی وی کے پاس بالکل نکٹ بیٹھنا چاہو آپ سن سکتے ہو ہمارے منت گجرات میں گھڑا کے کہ باپا ہماری دوشی میں ایسی ورس نہ جائے نہیں کتھا ہم نے وہ سو دیکھا ہے کہ ہم ٹی وی نے باجو میں جائے انپسیت ہمیں کہا بہو سارو بولا نا تو ٹی وی نے دکھنا لے اے مارا باپ یہ حقیقت میں میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے ایک ماں جی تو مجھے کہہ رہا ہی تھے کہ باپا آپ کے ٹی وی میں دیکھتے ہیں جب گرمیوں کے دنوں میں کتھا ہوتی ہے آپ کے چہرے پر پسینہ ہوتا ہے تو میں میری ساڑھی سے آپ کا چہرہ پوچھ لیتی ہوں لیکن تو ساڑھی دھوئے لی ہوئی تو ساڑھی یار سب سوٹنا پڑتا ہے یہ میں ہسانے کے لیے نہیں یہ سب ہوتا ہے کہیں شدہ جگت جب یہاں آرتی ہوتی کیوں لوگوں کی مانگ کیوں ہیں کہ باپواستہ والوں کو کہو کہ آخری تک کتھا بتائیں آپ کا بولنا بند ہو جائیں اور پھر ترنت کاٹ دے ایسا نہ کریں کیونکہ لوگ ٹی وی کے آرتی اتارتے ہیں یہاں آرتی شری رامہین جی کی اور وہاں لوگ تھالی میں آرتی لے کر ٹی وی کے سامنے وگر یجمان ہے اس ردہ ہے ایک قطعہ کا یوگ ہے میرے بھائی 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 تو ایک ایک جیونت بات ہو جاتی ہے کہ انگر کھانے سے وہ بات نہیں جو انگر سے بنی ایک رسکتہ وہ تو شراب ہے میں تو ایک درستان دیتا ہوں کی لینا کہ کبھل شاستر پڑھنے مجھے تشار شکل یاد آتے ہیں تشار شکل کا ایک واقع ہے ہمارے ایک اچھے کبھی بھی سنچالک بھی لیکھک بھی اس نے ٹھیک کا کہ دھرم شاستر پڑھنے کے لیے کم ہے سوچنے کے لیے جیادہ ہے درمگرانتھ وانچوا ماتے نتی ویچاروا ماتے مارے ایک واقع ہے امدر امروئی تو امار ستگرانتھ کهول وانچوا ماتے نتی ویچاروا ماتے ویچاروا ماتے پر پچھی کوئینا موڑی تی ساپڑوا ماتے سنو یہ بڑوڑ پیارا موسم ہے کہ یم سن بات ہے یہ میں سناتا ہوں اور آپ سنو نہیں میں بھی سنتا ہوں میں یہاں آنے کے بعد آپ کے ساتھ ایک شروطہ بن جاتا ہوں یس میں خود کو سنتا ہوں ابھی تین چار قطع سے تو خود کو سنتا تھا کیا خود کو دیکھتا تھا میرے سامنے ٹی وی رکھا جاتا تھا باونگر کی قطع سے شروع ہوا تھا میرے سامنے ٹی وی میں سنتا تھا دیکھتا تھا تین چار قطع میں وہاں چلا یہاں تو میں بھولایت کیوں کہ یہ چھیک نہیں یہ چھر بولو سو چھر یہاں نہ تھی لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں بول رہا ہوں مرہ باپا بول رہا ہے میں چون سن رہا ہوں سننے کی بڑی مہیمہ ہے گروہ نانک نے کہا سنیے باپ دکھ کا نہ سنو تم سنو تمہارے باپ کٹیں گے شانتی ملے گی شانتی کب ملتی ہے باپ کٹے تب خوشی کب ہوتی ہے اندر کا کچرہ کم ہوا تب آپ اپنے آپ کو پوچھو آپ کو خوشی ملتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے شاید میں صحیح ہوں کہ شروطہ پرسندہ ہے شروطہ خوش ہے ہیں آپ میرے کتنے پرانے شروطہ ہیں مجھے سالوں سے سن رہے وہی کہ وہی شروطہ ہے اور نئے نئے شروطہ آتے جا رہے ہیں اور کتھا کرس ایسے ہی ہم لیے جا رہے ہیں متھ نہ پڑتا ہے گروہ کرپاس تب اور رسمیتہ آتی ہے ویاکھان کوئی لکھ دیں پرمانند نے ویاکھان لکھا پرمانند کو یاد کیا آنکیت نے پرمانند ویاکھان لکھے لیکن وہ پڑھلو اس سے نہیں لیکن پرمانند پوڑ ماں بیٹھیں اور مان لے کر جب سنانے لگے تب کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے تب کچھ اور ہے انگوٹھا ماں کتھاوی جیسے تو بھی انگوٹھے میں آپ کا دہ دیکھ سکو کہ تو بھی آپ کو میرے سامنے بیٹھ کر سننا پڑے گا اب پھر پھر انگوٹھو جو یا کر جو گفتگو تو بہت سے ہوتی ہے فراج صاحب کہتے ہیں خیال کے والد تیرا ہی رہتا ہے یہ ہے گفتگو تو کئیوں سے اس سے پوچھا کیا حال ہے کب آئے کیا کرتے ہو پریوار کیسا ہے گفتگو تو ہوتی رہتی کئیوں سے ویہوار نبھانا پڑتا ہے لوگ سنگ رہے لیکن خیال کسی ایک کا رہتا ہے موسیقی 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 سر مراز ہے سر آئیہ میرا عقص ہے بس سے آئیہ کوئی کو میں خیال ہوں کسی اور ہوں اور مجھے سوزنا کچھ گزلوں کی پسندگی مجھے کرنی ہو تو میں ایک گزل یہ ڈالتا ہوں یہ گزل ہے شبد تو دیکھئے اور حقیقت دیکھئے دنیا میں ایسا ہوتا ہے پریم جگت میں میں نصیب ہوں کسی سی اور کا اور مجھے مانگتا کوئی اور ہے میں نصیب کسی کا پر مجھے مانگتا کوئی بڑا مشکیل ہے اس اس ستھیتی کو سمجھانا اس سے بھی شائری شائری جس کو کہتے ہیں یہاں شائر ہے دنکوری صاحب کہتے ہیں شائر ہے اتنی بڑی 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 کہ میں قریب ہوں کسی سی اور اور مجھے جانتا کوئی اور لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بہت کلوز یہ تو ہمارے بہت نجید لیکن دعویٰ لوگ کرتے ہیں تو تب ہی لگتا ہے کہ کئی لوگ مانتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہیں لیکن صحیح میں سوچتے ہیں تو ہم کو جاننے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں میں قریب ہوں کسی اور کا مجھے کھانتا مجھے کھانتا میں کھانتا کسی اور کا مجھے 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 شمات سر آ stolen میں آقش گا مجھے 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 آ کھانتا موسیقی موسیقی تو گفتگل تو باتوں سے ہوتی ہے خیال تیرا ہی رہتا ہے گوپی گو دوہن کرتی ہے خیال کرشن کا رہتا ہے گوپی یمنا کا پانی گڑے میں لے کر نکلتی ہے خیال گوویند میں رہتا ہے گوپی رسوئی پکاتی ہے بہارو لگاتی ہے دان کوٹتی ہے بزرگوں کی تھانی پروستی ہے خیال کرشن کا ہے یہ بات ہے یہ سب یہ بات ہے موسیقی موسیقی کیا کیا نکھرے ہوتے ہیں اور یہ پریم میں سب الاؤ ہے الاؤ ہے الاؤ ہے اللہ یہ ادا موسیقی کیسی ہے ان حسینوں میں روٹے پل میں ایک پل میں روٹ جائے روٹے پل میں لیکن نہ مانے مہینوں میں مہینوں مناتے رہو نہ مانے اور روٹے تو ایک پل میں یہ شکایتیں یہ علاہنا یہ روٹنا یہ منانا لیکن خیال ایک کا اوروں کو گوویند نے بعد میں کہا تھا لیکن رادہ کو کہا تھا مثورہ آم گوکل برندہون چھوڑ کر وہ جمنا کے تٹ پر وہ شیلہ جہاں آخیر میں رادہ نے ایک بار کرشن کے چرن دوئے تھے کہ اب میری سمپدہ یہ ہے دولو چرن تب کہا تھا کہ سنکشیپ میں مانو وہ کرشن لیلا بات کیونکہ اللہ دینی شکتی ہے انہی کا تو ساتھ گپتر اپین رہا ہے اکیل آئیش پر کیا کر سکتا ہے شکتی چاہیے لیے تب کہا تھا خبرنی آج جا رہا ہوں وعدہ تو نند کو بھی کیا تھا کہ میں لوٹوں گا نہیں کیا ایسا نہیں کہا تھا مثورہ سے جب نند لوٹے اور کرشن کے کریا کلاب کو دیکھ کر نند سمجھ گئے یہ چھوڑا اب لوٹنے والا نہیں ہے بلرام کو پوچھا تھا کہ مجھے کرشن کی چیشتہیں کچھ میرے من میں ڈر پیدا کرتی ہیں بابا مجھے بھی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نہیں لوٹے گا پوچھ تو لو کیا کیا یہ گڑی تھی بینوبانی بکتہ بڑھ جوگی جو بینوبانی وشو میں کوئی نہیں ایسا وقتا ہے وہ کرشن نند کے منوبھاو کو سمجھ لیتے ہیں کہ بابا مجھے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو لوٹے گا کی نہیں یہ جان گئے ہیں اور کرشن کو منہ کرنا ہے کیونکہ ایک لوک سنگرخ ایک اوتارکاریوں ان کے سامنے کھڑا ہے مجھے وہ پانک یاد آتی ہے کہ کرشن بول نہیں پا رہا تھا کرشن کو نند پر بہت پیار تھا مہا پر تو تھا ہی لیکن ایک بات یاد رکھے بھائشنوو میرے شراب کو پرانیوں یہ شود آنے تو کبھی کرشن کے ہی بھجپن میں کرشن کو ڈانٹا بھی ڈانٹا کیا باندھا بھی باندھا کیا ایک دو پرسنگ میں سمی پر دودھ بھی نہیں دیا شرارت سے باج آ گئی تھی ماں ایک پرسنگ مجھے بتائیں کوئی بھائشناؤں کہ نند نے کبھی گوویند کو ڈانٹا ہو نہیں کبھی کبھی کہتے رہتے تھے یہ شدہ مجھے لگتا ہے ہمارا بیٹا ہے لیکن وہ جو کرتا ہے کرنے تو اس کے سامنے ہی جب بات کرنے کی نوبت آئی بشپ کا پرم وقتہ بینوبانی وقتہ بڑھ جوگی آج اس کی جبان اٹھ نہیں رہی تھی یمنا کا شام واری بھی اس باپ بیٹے کی گفت کو سننے کے لیے کان لگا کر تھوڑی منتھر گتی اس سے چل رہی تھی یمنا دو تین بار بولے دو تلاتے بولے بابا ہم بولو بابا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو بچن نہیں نکلتا ہے اور تب مجھے وہ بلکل اپروپرییٹ لگتا ہے اپنگ دی لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی لب تھر تھرا ہوٹ ہوٹ جائی سے جیسے باپ تھی دیکھری جو دی پڑا گامڑا نہیں دیکھری ہو آج کل آج کل جو آج کی بات اور ہے جو آج کی بات اور ہے لیکن گاہوں کی بیٹے بارت باری بارین ماتھو کیا رہے بارت ماتھی اونچوں نہ کری ہوئے باب تھی جو دی پڑے تیارا نکاں کیا ہوئے کیا رہے نہ ہوٹ ہم ہم تھر تھر ہے پڑا بیچاری بولی نہ سکے لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی لب تھر تھر تھرا رہے تھے مگر بات مگر بات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی اور جب بہت اپنے آپ کو سمحال کر کے کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی مطلب بابا آپ کے آشیرواد سے مجھے بہت کچھ کرنا ہے میری ماں کو میرا پرنام کہی ہو آپ اپنے آپ کو سمحالی ہو وہاں بھی وعدہ کرتا ہے میں آؤں گا گوپیوں کو بھی کہا تھا آؤں گا وعدہ نبایا نہیں ہے یہاں سمرت کو نہیں دوش کو سائیں وہ پنگتی تو بہت چھوٹی ہے پورن اور پرم کو وعدہ نبھانا نہ نبھانا کا دوائت چھوٹا نہیں وہ جو نرنائی کرے وہ ہی ستیا ہوتا ہے لیکن رہوں گا کہیں خیال اس لئے آج بھی برندہون باسی تو کہتے ہیں کرشن برندہون چھوڑ کر آج بھی پادمیکم نگچ ایک قدم بھی برج چھوڑ کر نہیں گئے برج باسی کہتے ہیں کبھی گئے ہی نہیں وہ گیا وہ دوسرا کرشن گیا مورپنکھ والا نہیں گیا بمسی والا نہیں گیا وہ تو آج بھی ہے سب کا اپنا اپنا کرشن ہوتا ہے میں نے بدن یہ کرنے لگا کہ رادہ جی سے جب آخری ملاقات ہوئی ہے تب یہ اللہ دینی شکتی ہے تب وہاں کہا تھا کہ میں کئی کاریوں میں شریک ہوں گا لیکن رادے خیال تمہارا ہوگا سمرتی تمہاری ہوگی سرتی تمہاری ہوگی یہ ہے رس یہ ہے پریم یہ جیونت بستو ہے اب ستھت پرگی کے لکشن آپ کو سمجھا دیے جائیں تو بھی آپ جرا عرسک ہو جاؤ گے ستھت پرگی آپ کو ایک لکڑے کی کاشٹ کی مورتی بنا دے گئی جیون میں چاہیے رس پریمام بپورم شبھم گو سوامی جی کہتا ہے تو میرا نویدن یہ رہا کہ سنو امائیہ بھائی کو کتنی بار سنتے ہیں بھرتی بین کو کتنی بار سنتے ہیں کئی کویوں کو کتنی بار سنتے ہیں لیکن پھر سنتے ہی نیا کیوں لگتا ہے کیونکہ شرون یہ پردھم بھکتی ہے یہ ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کتھاس میں کیا سننا مجھے لگتا ہے ان کے بھاگ پھوٹ گئے ہیں وہ بھاگگوان نہیں ہے اس کے نصیب والے نہیں ہیں تو انگور کھانے سے وہ نشا نہیں آئے گا جو انگور پرکریہ سے گجریں اور پھر جو ایک نشا سا ہو جاتا ہے ویسے ہر گرند پڑھنے کے لئے نہیں ہے سوچنے کے لئے شرون کرنے کے لئے تشار شکل کا نویدن میں کہہ رہا تھا درمگرند وانچوا ماتیج نہ تھی ویچاروا ماتیج یہ بیلکل ٹھیک ہے سنو تو لاکھ بھی جان ترکی کریں یہ اچھا ہے کہ کہیں بھی بیٹھو آپ سن لیتے ہیں یہ اچھی بستو ہے لیکن پھر بھی ربرو بات اور ہے اور بات ہے تو انگد ستھت پرکیہ نہیں ہے شری ہنوان جی ہے اچھا ہوا سگریو کے بارے میں اپنے نہیں پوچھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے سگریو محسیار ہے سوارتھی ہے اوسر وادی ہے پلائن وادی ہے محسیار اس لیے کہ کل میں نے کہا کہ وہ چک گیا پربھو کا کاری ہے اور آروپ پربھو پر کہ میرا کوئی دوش نہیں ہے آپ کی مایا ہی اتنی ویشہ ہی اتنے پربل ہے کہ میرے جیسے کو فسا دیا میں کیا کروں تو بچاتا تو انہیں نہیں بچائے تو میرا بھائی بہن ستھت پرکیہ والی بات جو آپ نے پوچھی اس میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے بہت کٹھی کوئی کوئی مہاپوروش آج ایک دو پرسنے ہیسے تھے کہ برمچاری کا جو آپ نے ورنان کیا کل بیوکانن جی کی ایک تیتھی کی بھی بات یہاں چلی تھی کہ بیوکانن جی بھی برمچاری ہاں کئی برمچاری ہے جرور برمچاری مہاپوروش ہوتے ہیں لیکن برمچاری کے جو کچھ لکشن آپ نے جو پوچھے تھے تو جو میری سماج میں سمجھ میں یوگ ستر کے انسار جو آیا پتنجلی نے تو لکھا ہے برمچاری پرتشتھایاں وریلا بھا یہ پرتنجلی کا بھگینک ستر ہے چھوٹے چھوٹے ستر ستی پرتشتھایاں اینسا پرتشتھایاں ویسے برمچاری پرتشتھایاں وریلا بھا یہ بات پتنجلی کا بھگینک ستر ہے اب آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ ستھیت پرگی ہے تو آپ نے پوچھا تو اب پرشنے یہ اٹھتا ہے کہ انگد ہے کیا کیا ہے اب دیکھو انمان جی داس ہے ٹھیک ہے انمان جی تو داس ہے رگوپتی کا رکنکر ہے میں سیوک سچرآچر روپ سوامی بھگمند انمان جی داس ہے داس سے بھکتی کے آچاری مانے گئے ہیں شریح انمان جی مہارات لیکن انمان جی دوتھ بھی ہے اور دوتھ اور داس کا بھیج سمجھنا مانس کے سطر پر ضروری ہے انمان جی داس تو ہے ہی ہی لیکن دوتھ بھی ہے ہم اور آپ روز بولتے ہیں رام دوتھ اطولیت بلدھا رام دوتھ رام دوتھ رام دوتھ رام دوتھ اور انجلی اوتر پول ستنا انجلی اوتر پول ستنا انجلی اوتر پول ستنا تو شریعنوان جی رام داس بھی ہیں اور رام دودھ ہے ویسے انگت بھی داس ہے اور دودھ بھی ہیں گہی مہ سور نرناغ آپنا داس انگدکی پدھارو پلانگ داری آبی تھا کرنی آبی واقارو پلانگ آبی تھا کرنی آبی تھا کرنی aquest او receives واقارو پلانگ داری آبی تھا کرنی آبی تھا کرنی ڈائی بہاں حضور نرناہ انگد داس آپن کیجئے وہاں داس شب ہے انگد داس آپن کیجئے اور راج دودھ کے روپ میں سندھی پرستاؤں لے کر انگد جاتا ہے اب دھیان دو انوان جی بھی رام کا داس ہے انگد بھی رام کا داس ہے لیکن دودھ والی بات آتی ہے تب انوان جی رام دودھ ہے انگد راج دودھ ہے رام دودھ اور راج دودھ میں انتر ہیں دودھ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ سوچئے رام دودھ راج دودھ پریم دودھ جو پریم کا سندھی شہدان پردان موگلوں کے جمانے میں کرتے تھے ایک سمائی کبوتروں کا اپیوگ ہوتا تھا اور اس کے بعد دھاونوں کا اپیوگ ہوتا تھا دوڑنے والے اتی تب برگتی سے دوڑنے والے جو پریم دودھ مانے جاتے تھے ایک پریم کا سندھی وہاں لے جاتے تھے یہ ادھو کون ہے ادھو کون ہے پریم دودھ ہے شریمت بھاگوات کا ادھو پریم دودھ یہ راج دودھ نہیں ہے ایک کرشن دودھ نہیں ہے کرشن داز بھی نہیں ہے کرشن سے دعی تک سکھا کرشن کا مدر ہے بھاگوات میں ادھو دودھ نہیں ہے دودھ تو ہے پریم کا کئی لوگ یدھ دودھ ہوتے یدھ کا نمنترن دینے آتے یدھ کا نمنترن لے جاتے ایک جمانے میں یدھ کو ہی خبر نہیں کس روپ میں لوگوں نے لیا تھا یدھ کے دودھ ہوتا ہے یدھ کا نمنترن دیا جاتا تھا سامنے سے جا کر یدھ لیے نمنترن کیا جاتا ہے یدھ کیا جاتا ہے اس کو بھی دودھ کہتے ہیں مہابارت کال کی چرچہ کریں تو وہاں جوا کا دودھ تھا جوا دودھ جگار کھلنے کے لیے دودھ جاتے تھے کہ آپ جوا کھلنے کے لیے آئے یہاں سے کوروں کے اور سے دودھ جاتا تھا پانڈو کے پاس کہ آپ کو نمنترن کیا جا رہا ہے جوا کھلنے کے لیے آپ آئیے کئی پرکار کے دودھ ہوتے ہیں دودھ بھی ہوتے ہیں اور دودھیاں بھی ہوتی ہیں رامچرت مانس میں مندو دری کی دودھیاں ہیں جو ناری شریر میں لنکا کی رہن سہن جان جان کر مندو دری کو یہ دودھیاں پہنچاتی ہیں کھبر پہنچاتی ہیں دودھ دیہاتوں میں سگائے ہوتی تھی نا تو کنیاں لڑکا کوئی ملتے نہیں تھے شرم میں اس میں ایک لڑکی دودھ ہوتی تھی کم کو نہ کھبریں یہاں پی آگے کھبر بگر لللو نہ کھبر تیاں پی آگے ایک دودھ ہی ہوتی تھی بیچ میں اس کو دودھ کہتے ہیں وہ ساپ پورش کی اور سے انور ہوتا ہے یہ دودھ ہے انور دیہاتوں میں شادی ہو تو انور ہوتا ہے انور نے ورراجہ جتلا جد ادھیکار ایک ہست ملاب سیوائے بددہ ادھیکار انور نے ورراجہ نا جو ہے ورراجہ جے جمیں یہ جانے جمان یہ جے رجائی پر بے نیا جی کھوڑا ہے بہد دو بہد دو ہے انور کے امجولانے پر آئے کٹلو اصحج ورراجہ تھے میں چترکوٹ میں بیٹھا تھا میرے گاؤں کا ایک دلہ بیاہ نے جا رہا تھا تو اس کو لے کر آئے فوٹوگرافر ساتھ میں تھے تو ایک دم ابھی تو شاد ہی کل ہونے والی تھی گاؤں میں بینڈ واجب بج رہے تو چترکوٹ سے سب جلوس نکلا تو کہ باپو ہے تو وہ آیا لیکن ایک تو ہک لکڑی سودامو جانے پرنوانی کھو ہوئی ایک دم سکائی گے لو اب نئے نئے لڑکے تو میں بھی تلگا جڑا کے نہیں پہچانتا باکی تو پہچان لیتا پھر میں پوچھو تو اپنے گاؤں کا کیا باپو توارا کامنو سے پناہ حسے نہ کہا ہاو آو تو دکھوٹ کامنو wiem پکڑینام کہنچ ہے 지�Heart من ڈبید میگے تو آنے ہرنی تھے چھوٹ دکھوٹ میگے تو آنے ہرنی تھے آ آ آ مینا آم مونم privileged کون کل interference کلی آنش چنتام بھو آ آ آ آ آ آ آ ہم نے سکتا ہے بھی چوتا ہے پیشہ رو مان من پگیو لگو پوٹا پدا ہے مارے کیا ہو پیڑو کہ مگند دانتو کار یہ ملکوں کہنا پہلا تو یہ ملکوں نہیں کہ یہ ملک میں جاوان ہوتیوں سے خبر نہیں یار دوت ہوتے ہیں دوتیاں ہوتے ہیں دوت سمرپید ہوتا ہے دوتوں کی کیولے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ایک ڈیوٹی ایک فرج دوت بدلا جا سکتا ہے کوئی سوامی ایک داس کو قبول کرے کوئی گروہ ایک سیوک کو قبول کرے تو بدلا نہیں جا سکتا وہ گروہ کو بدل دے تو وہ ان کی کھان دانی کا پری چاہی ہے باقی گروہ ہاتھ پکڑے نو مو کہنے گروہ کو پکڑنا آتا ہے چھوڑنا آتا ہی نہیں وہ جلدی مت کرو پرتکشا کرو سب کو پربو نے بڑی لمبی جندگی دی ہے پربو دے لیکن بدھ پرشوں کی پرتکشا کرو کوئی ایسا ملے جو ایک بار ہمیں نجر دیں پھر اس کی نجر میں کوئی کامنا نہ ہو اس کی نجر میں نفرت نہ ہو اس کی نجر میں ہمارے پرتکبی ترسکار نہ ہو کوئی ایسی آنکھ باق تو انگت دودھ ہے شریعنوان جی دودھ ہے لیکن رام دودھ ہے اس لیے وہ کیول پریم سندیش دینے جاتے ہیں جان کی جی کو اور پریم سندیش لاتے ہیں پریم کا دودھ ہے اور داست وقت تو اس کا پکتا ہے دودھ کی ٹرانسفر ہوتی ہے آج یہاں کا دودھ داست کو کچھ ملتا نہیں جیوان دینا ہوتا ہے داست کو بدلہ نہیں ملتا پورا جیوان دینا ہوتا ہے پورا انگد ہونا پڑتا ہے ایک ارت میں سب کچھ نیچھاور دینا ہوتا ہے یہ داست ہے بڑا پیارا شبد داس میرا کہتی ہے گردھاری للا مہے چاکر راکھو جی مجھے داس رکھو مجھے داسی بناو میرا کے ہر پد میں داس بھاو ہے داسی بھاو ہے شاستری سنگیت کے بڑے ایک اچھے گائک رام کتھا کے بھی اچھے پروکتہ پوجھنے ہی دامو دردت شاستری جی اب نہیں رہے اپنے سنوان کر لیا اچھا ہوا تلسیہ ورش اس کی بھائر وی میرا کے پد میں روز یہ بھائر وی ہوتی تھی مہوہ کے مہاجن واری میں سالوں بیت گئے رام کتھا کہتے تھے سنگیت میں لیکن سنگیت کے جو رسیک ہوتے تھے وہ کتھا سنتے تھے جرور کتھا میں بھی بہت رس لیکن اس کی بھائر بھی سننے کے لیے تو امڑ پڑتے تھے کیونکہ وہ سویم تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے تھے میں نے جس طرح مارک کیا لیکن جس کو راگ کی اور بھاو کی اثر ہوتی تھی وہ سبھی پل کے بھگ جاتی تھی اور کے لیے ہو کتے تھے کھروپریشنا کھوڑی سانگتو کھروپریشنا کھوڑی سانگتو موسیقی 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 اب لگی کنکر یک نوائیو کٹی سندر گیا بھاگ کی بھارت پھوٹی تو داس اور دوت میں انتر ہے داس صدا صدا کے لیے ہوتا ہے کیونکہ داس کا اُلٹا ہی صدا ہوتا ہے وہ temporary نہیں ہوتا وہ صدا 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 دوت بدلے جاتے ہیں دوت بدلہ چاہتا بھی ہے داس کے پانچ لکشن دوت کے پانچ لکشن اور انگد اور ہنمان جی میں دیکھئے داس کے پانچ لکشن ایک بہت شبد پراس کے لیے نہیں لیکن اوستح اقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں داس کا پرثم لکشن ہے میرے شرابک بھائی بہنو میں اس کا داس ہوں یہ جب پکہ ہے تو داس کا پہلا لکشن ہے مجھے میرا مالک کبھی اداس نہیں رکھے گا داس اداس کیسا اداس رہنہ اس کی سمرتی میں اداس انتہ گر لے بات اور ہے داس اکیلا اکیلا پتہ نہ لگے ایسے رولیں بات اور ہیں لیکن جیسے کوئی چیز کے ابھاو میں ہم سنساری لوگ اداس ہو جاتے ہیں جیسے کوئی یوان بھائی بہن پرکشہ میں ناپاس ہوئے اور اداس ہو گئے پرہم میں ویفل ہوئے اداس ہو گئے چاہا تھا کوئی ڈگری نہ ملی ڈپریس ہو گیا کہیں یہ تُٹا اور دوسرا لکشن مانس میں لکھا ہے داس جو ہیں دوسروں سے کبھی آشا نہ کریں کسی سے نہ کریں اپنے مالک سے بھی نہ کریں مالک کو کہیں میں کیوں آشا کروں تیرے سامنے میرا حال ہے جاہیر ہے میرا حال ان کو کہے بغیر گالب تو مانگ نہیں ہاتھ مت پھیلا تیرے داتا کو پتا ہے کہ تیری جرورت کیا داس آشا نہیں کرتا ہمارے مجبور صاحب کہا کر دیتے میں بہت سمی کے بعد یاد کر رہا مجبور مجبور صاحب کہتے رہتے کہ کچھ کچھ دینے سے سب کچھ نہیں ملتا مجبور کچھ کچھ دینے سے سب کچھ نہیں ملتا سب کچھ دینے سے کبھی کچھ کچھ ملتا ہے یہ داس ہے ہم سوچے کہ ہم نے کچھ دے دیا اور سب کچھ مل جائیں نہیں تو وہاں وہاں تو سب کچھ دینے کے بعد کچھ کچھ ملتا ہے مجبور دوسرا لقشن داس کا ہے جو آسان کریں کریں تو اپنے مالک سے دوسرے سے نہیں ہمارے گجراتی میں کچھ آوڑ مان کہ ہمیں بیجی جوک نہ بھڑی ہم گائیو ہی نہیں یہ جوک ماں ہو دوڑی دوڑی رہنی جوک آوی نو بی رہی ہمیں کوئی بیجا نی پاس مانگیو نہ تھی جینی پاس مانگوان اچھا تھا این ام نی مانگوان موق موق نہیں دیا اور اپنے اپنے نج جیون میں سوچ ادھاتا نے کیا کمی برتی ہے سات سات سال میں شریر ویجیان کہتا ہے آدمی کے شریر میں پریورتن ہوتا ہے پرتی سات سال ایک سے سات سال کا بچہ کچھ پریورتن سات سے چودہ میں اس میں شریر پریورتن کچھ اور ہو جاتا ہے اس کے بعد چودہ سے سات اوپر جائے تو آواز میں پریورتن آنے لگتی ہے آواز کی ستھی بدل جائے سات 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 کے ٹکڑے ستر سال تک دس بار آدمی کا شریر بدل ستر سال سات سال ویسے ایک ایک سبتہ سات سال چھوڑو کسی بدھ پروش کے آشرائی میں رہ کر ایک ایک سبتہ کا حساب کرو کہ میں کوئی پہنچے ہوئے فقیر کا داس ہوں ایک ایک سبتہ میں آپ کو لگے گا تم بدلے جا رہے ہو شریر ایک پریورتن نہیں شریر ویجیان کا ہم بدلتے آپ کو نہیں لگتا نو دین میں ہم تھوڑے بدل جاتے پھر تھوڑا ویسے کہ ویسے ہو جائیں تو پھر کتھا ہوتی ہے اس میں آلوچنا کیا ہو سکتا ہو جائیں اور یہ قطع سے سب صدر جائیں گے تو پھر ہم کو بلائیں گے کون نہیں آپ تو بلائیں گے لیکن سبتہ ہمیں صادق بدلتا ہے میں کیوں کسی سے آشا کروں آپ میرے سب ہیں اس لئے میں اپنی بات کرنا لیکن لیکن آپ اپنے تو میں کبھی دیوتاو سے کبھی کچھ نہ مانگو میں کبھی نہ بچپن میں مانگا نہ کبھی کوئی مانگ نہیں میری میں تجھے بھجو تیری عجت کا سوال ہے ہم کیوں مانگے تیرے سمرات کے ہم یوبراج ہیں کیوں مانگے کیوں اور ہم چھوٹا مانگ لے اور اس کو زیادہ دینا ہو تو کیوں بکھ مانگ کرے اور داتا میری عادت یہ گیتوں میں اور سب جگ مانگ کی بات آتی وہ بھی بھی مجھے راست اسے بھجن بھی مجھے راست نہیں آتے نہیں آتے ٹھیک ہے شردہ جگت میں آپ آپ سکھ آپ سمرد آپ یہ تاری ہاتھ لئی لئے کہو سد بودھی دے سمجھ دے سد بودھی بھی نہیں مانگ نا ہے تو ایک مانگ مجھے ست سنگ دو مجھے کوئی بدھ پرش کا سنگ دو مجھے کوئی ایسے گرو کے پاس لے چلو مانس میں لکھا ہے یہ جو لکشن میں کہہ رہا آس لہی مور داس کہائی نر آس میرا داس کہلا کر کے آش کریں تو وشواص کہا رہا تو یہ دوسرا لکشن داس کا داس کا تیسرا لکشن کیونکہ یہ کہیں داس ہوتے ہیں ایک ہی گرو کے کہیں شش ہو سکتا ہے ایک ہی برم کے کہیں اپاس سکتے ہیں تو داس کا تیسرا لکشن ہے دوسرے داسوں سے سپردھا نہ کریں میرے بھاگ میں جو سیوہ میرا آقا نے دی وہ بس تیبیتیان فقیروں میں تو کہا جاتا تھا کہ بارہ بارہ سال تک گرو بٹھا دیتا تھا کہ چاول کٹو بس ایک ہی آگ گیا چاول بڑے بڑے مٹ ہجار ہجار سادھو رہتے تھے اور یہ کی سادھ چاول کٹو چاول کٹو اور چاول کٹتے 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 اس کا چت سوچ بیبو چاہ نے چیتر کٹتے سوچ بیبو چاہ چیتر بیبو چاہ سوچ بیبو شبد سوچ بیمو چاہ چیتر کٹ سوچ بیمو چاہ چیتر کٹتے سوچ بیمو چاہ چیتر کٹتے سوچ بیمو بیمو چاہ چیتر چیتر کٹتے سوچ بیمو چاہ سوچ بیمو چاہ چیتر بیمو چیتر بیمو چاہ چیتر بیمو چاہ بیمو چاہ 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 موسیقی رس ایک رہیت گون کرم کال سی رام لکھن پالک کرپال سی رام لکھن پالک کرپال تو لسی جو رام پد چہی پریم تو لسی جو رام پد چہی پریم سی رام لکھن پالک کرپال سی رام لکھن پالک کرپال موسیقی 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 یہ تیسرا لکشن ہے داس کا چوتھا لکشن داس کا ہے سمیق بدھی میں کل یاد کر رہا تھا بدھ کے ایک شش کا نام سمیق تھا تین شش بدھ کے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہے نند سنند سمیق یہ بدھ کی چھوٹی سی گاتھ میں نے کبھی سنائی ہے تین شش نند سنند اور سمیق تینوں نے تثاغت کے پاس رہ کر بہت سادھنا کی سادھنا کے بعد جب وہ گرو یعنی بکھو منڈل سے بدھ بھگوان سے آجیا مانگتے ہیں اب سنسار میں اپنے جان کا وہ پرچار کرنے کے لیے انبھاو کرنے کے لیے ایک بس تو یاد رکھنا دکشہ اکانت میں ہوتی ہے پرکشہ سموہ میں ہوتی ہے گروہ دکشہ دیتا ہے اکانت میں پھر جو دکشہ دیتا ہے پھر سماج میں بھیتا ہے کہ اب میں نے جو دکشہ دی اس کی پرکشہ تیری اکانت میں ہوگی کہ آپ تو دنیا میں جا اور وہاں عرشہ سے بچے نندہ سے بچتا ہے کہ نہیں پرکشہ سماج میں ہوتی ہے دکشہ اکانت میں ہوتی ہے اینیام ہے خاص کر کے بہت دھو میں تو نند سنند اور سمیق بھگوان بودھ کو پرنام کر کے نکلے ہیں بودھ آشروات دیتے ہیں آپ کا مارک منگل میں ہو لیکن جس راہ سے یہ تینوں جا رہے ہیں اسی راہ پر بہت کانٹے بیچھائے ہیں شول کانٹے نند تھا پوچھ چلنے کے لیے تھوڑا اپنے پیر کو کانٹا نہ چوبے تو کانٹے کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے بیچ بیچ میں پیر رکھتا ہوا وہ پات دس پھوٹ کانٹے بچھائے گئے تھے اس کو پار کر گیا اپنے کیاترہ میں نکل پڑا دوسرا جو تھا وہ جب بیاترہ کے لیے نکلا تو دیکھا کی کانٹا بیچھایا ہوا ہے تو اس نے کچھ ہٹایا بٹایا نہیں یہ خود ہٹ گیا اور جرا اوورٹیک ایسے کر کے ایسے نکل گیا کانٹے کو کچھ کیا نہیں بدھر اپنی گندھ کوٹی سے یہ دیکھ رہے تھے کہتے ہیں سمیق کی باری آئی تو سمیق جب گیا تو نہ اس نے کانٹے ہٹائیں اور پیروں کو سرکشیت کر کے گیا نہ اس نے سب کانٹے کو رہنے دیئے اور ایسے ہی نکل گیا نہیں اپنا جولہ رکھ کر وہ کانٹا بھننے لگا چننے لگا سب کانٹے ہی کٹھے کر دیئے اور سب کانٹے راستے سے نکال کر ایک گڑے میں ڈال دیا راستہ ساف کیا اور پھر وہ اپنا جولہ لے کر چلنے لگا تو گندھ کوٹی سے آوا جائے بدھر کی سمیق لوٹ اور سمیق کو لوٹ آیا بھلایا تو وہ دونوں نند سنند نے بھی سویا سنا تو وہ دو بھی آ گئے کہ کوئی خاص کام ہے پرنام کیا تتھا گت اب بولے سمیق میں اب تجھے اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو اور دونوں کو کہا تم ابھی ایک سال رہو تم یہ میری آخری پرکشا تھی اس میں پھیل گئے ہو سمیق وہ ہے میں بچوں اتنا نہیں لیکن اس راہ پر چلنے والا سب بچ جائیں اس لئے جو ہر کنٹکوں کو ایک اور کر دے یہ سمیق ہے داس کا یہ چوتھا لکشن ہے سمیقتا سمیقتا اتریک داساتو میں سیوہ میں اتریک بھی نہیں کوئی نے چاہا آپ پانی سیوہ کری بھی تو چار جنہیں پکڑوانی جرور پناتی بجانہ درودتا ہوئی یہ اتریک ہے ایک آج بھی ایک کٹو رہا ہے میں چاہی دے دے بات ختم لیکن ایک دن تھاری پکڑے ایک ککلی پکڑے ایک واتلو پکڑے کیا پڑھ لیمتا ہے بددوگیو آمان یہ سمیقتا نہیں ہے ایک سمجھ کے ساتھ داس کا کرتب ہے سمیق گرو کی سیوہ جو ہونی ہے وہ کسی نے کر لی تو اب میں ادھیکار میں جتا ہوں بات ہو گئی کمی رہ گئی ہوگی تو داتا مجھے بھلائیں گے میں گرو منتر کا جب کروں بیٹھا بیٹھا گرو شیشن پرمانگلہ 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 موسیقی 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 جنمہ جنمہ کا سویل منوار ستی کے سب سے جگائی دی دی گروہ ستی کے سب سے جگائی دی دی گروہ ستی کے سب سے جگائی دی دی گروہ ستی کے سب سے جگائی دی موسیقی گیان کا دیپک جلائی دی دی موسیقی گیان کا دیپک جلائی دی دی گیان کا دیپک جلائی دی دی گہری نہ دیانا وہ پرانے گہری نہ دیانا وہ پرانے گہری نہ دیانا وہ پرانے گیان کا دیپک جلائی دی گیان کا دیپک جلائی دی گیان کا دیپک جلائی دی دھرم داس کی ارجی گوشائی دھرم داس کی ارجی گوشائی دھرم داس کی ارجی گوشائی دھرم دس کی ارجی گوشائی موسیقا 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 موسیقی 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 داس کا ہے بہت جروری ہے کہ گرو کی اہیتو اور انحد کرونا کا اہنکار نہ ہو کبھی کبھی داسوں کو یہ پچتا نہیں شری ہنوان جی مہارات داس ہے اور جب جانکی کی کھوچ کر کے لوٹے اور جاموانت نے بھگوان رام کے سامنے جب انمانت چریتر سنایا کہ یہ سب کام ہنوان جی نے کیا اور ہم سبھی بندروں کا پران ہنوان کے کارن ہم بچے ہیں اور جب بھگوان انمان جی کی سراہنہ کرنے لگے تب رام چریت مانس میں آیا ہے چرن پریو پریما کل ترہی ترہی بھگوانت انمان جی ترنت داس ہے پربو کی چرن میں گر پڑے اور چرن پکڑ لی پربو نے کہا کی اچانک چرن میں کیوں پڑا کیوں گیرہ تو ہے تو اور جگہ کیوں گیرے تیرے چرنوں میں ہی کیوں نہ گیرے اور گرنا وہیں چاہیے جہاں کوئی اٹھانے والا ہو تو کہنے کا مطلب داس پر جب انہت کرونا ہو تو اہنکار اتپن نہ ہو اس کی ساودانی داسپنے میں جروری ہے دوت پد بھی لگ ہے یدی پی انگت داس بھی ہے دوت بھی ہے لیکن دوت کے بھی پانچ لکشان دوت ایک تو میں نے جیسے آپ کو کہا کی اس کی شرینیاں ہوتی ہے بلک بلک شتر ہوتا ہے جیسے راج دوت پھلا دوت پھلا دوت پھلا اس کی بلک بلک شرینی ہوتی ہے یہ ان کا پہلا پریچہ ہے کئی پرکار کے دوت ہوتے ہیں بھگوان سری کرشنا نے بھی مہا بھارت میں دوت کی بھومی کا نبھائی ہے جب یدیشتھر کو وہ سندھی کا پرستاو لے کر جاتے ہیں یدی پی یدی نہ ہو اس کے پکش میں کرشنا نہیں تھے پھر بھی ایک اوبچارکتہ نبھانا تھا اس لئے وہ جاتے ہیں دوت تو دوت کی بلک بلک شرینیاں ہوتی ہیں اور دوت پر سامنے والی ویکتی کا پتن یا اوتکرش کئی بار آدھارت ہے دوت نے آ کر کیسے سلاح دی دوت نے آ کر کیسا سندیش دیا اس پر وہ جس کا دوت ہے اس آدمی کا پتن اور اوتکرش آدھارت رہتا ہے کئی دوتوں نے اپنے مالکوں کا پتن کروایا ہے اتیاس اس کے گواہ جسوس کرائیشٹ کے بھگتوں میں سے کسی نے بریڑ توڑتے سمجھ جسوس کی اور سنکیت کر دیا تھا یہ کیا تھا بھگت نہیں تھا ایک اس کے وچاروں کا پرچارک دوت تھا درم دوت تھا لیکن اس ہی نہیں اس کا پریچہ کرانے میں کوشش کی تھی تو دوت کی کئی شرینیاں ہوتی ہیں یہ پہلا اس کا پریچہ ہے دوت کی دوسری شرینی یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوت جس کا ہو اور جس کے پاس اپنی دوتی کرم کرنے جائیں وہاں جس کا ہے اس کی پرتشتھا بڑھے نہیں تو چنتہ نہیں لیکن گرنی نہ چاہیے اس کا اس کو دھیان رکھنا ہوتا ہے انگز انگز نے یہ دھیان پورا رکھا ہے جب دوت بن کر راون کی سباہ میں گیا ہے تب پورا خیال رکھا ہے کہ رام کی کوئی مریاضہ رام کی کوئی گریمہ گرے نہ جب راون بولنے لگا کہ رام تو ایک سامان نے منوشے پھلا ہے تو انگز سہن نہیں کر پایا کیونکہ دوت ہے میرے مالک کی گراوٹ ہو رہی ہے رام منوش کسرے سٹھ بانگا ایسے شبدو چالے دنوی کام ندی پونی گنگا کہہ کر بڑے ترک اکاکت ترک پیش کیا ہے دوت دوسرا لکشن دوت کو مانس کے دوت کا ایک تیسرا لکشن اس کے پاس کوئی پد نہیں ہوتا جس کے راجہ کے پاس ایک پد ہے دیوان کے پاس ایک پد ہے منتری کے پاس ایک پد ہے دوت کے پاس کوئی پد نہیں ہوتا اس کا خود کا پد ہوتا ہے اور اپنا خود کا پد ہی راجہ ہوتا ہے دودھ کا اپنا پگ ہی راجہ ایسا دوہا والی رامائن میں لیکھا ہے انگد پد مہی پار راوان کی سبھا ایک راشتر ہے تلسیدہ جو روپک کر رہے ہیں دوہا والی رامائن جب انگد گیا ہے تو راوان کی سبھا ایک راشتر ہے لنکا کا راجہ راوان جرور لیکن لنکا کی سبھا میں جہاں دودھ کے روپ میں انگد گیا ہے وہ لنکا کی سبھا ایک راشتر ہے اور اس راشتر کا راجہ راوان نہیں ہے انگد پد مہی پار انگد کا چرن ہی وہاں راج کر رہا ہے انگد پد مہی پار اس کو اور پد نہیں ہے اپنے پد پر بھروسہ ہے تہی سبھا کٹھین پن جہی تو لو کائلاس دوہا والی کا دوہا ہے کہ انگد نے ایسے راوان کی سبھا میں پرتیگیا کی جان کی کوہار جاؤں جس آدمین بھروسہ ہے یہ رگوویر کی کرپا ہے کہ سیوک وشواس کہ انگد کا وشواس ہے یہ ہے کیا تو یہ تیسرا لکشن ہے کہ اس کا خود دودھ کا بد ہے یہ دودھ کا ایک تیسرا لکشن ہے چوتھا لکشن دودھ کیونکہ دودھ کئی ہوتے ہیں کئی پرکار کے ہوتے ہیں دودھ کا چوتھا لکشن ہے جس بات کے لیے وہ نیوکت ہوا ہے اس بات کو آمرنانت گوپنی یہ رکھے اس کو کھولے نا یہ دودھ کا کھولے دودھ جو پھوٹی جائے دودھ جو راجہ کا بھید توڑ دے اس لئے چانک کے نے بھی دودھوں کی کچھ چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ دودھ بڑا وشوا سو ہونا چاہیے آپ کسی کو دودھ نیوکت کرو تو یہ بڑا وشوا سو ہونا چاہیے ورنہ آپ کے نام سے دوسری جگہ کیا کیا بتا دے کیا خبر آپ تو مان لے گئے کہ بھئے یہ تو اس کا سندش بہا کہ تو اس نے کہا ہوگا تو لوگ مان لے گئے میں 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 میری لیل میں میں کتھا کشتر میں لیکن میں پانتھی پانتھیا تھیل نہ خوچوں کہ مارا ماتے تمہارے کائپن سلا لے بھی تو صدو منے جب پوچھو ماری وچے کوئی نہ تھی انہا تمہیں منہ پوچھاو اگر بی جاب جان پوچھی پوچھن کرو یہ جواب داری تمہاری سے ماری نہ تھی تمہیں اوکا نہ تھاؤ مجھے ڈائریکٹ پوچھو ہاں میں جانتا ہوں کئی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو گوس جاتے ہیں ہم نے ہول بتا ہی دے جو میں پہلا ہول جو ہی جا شو ہم نے ہول نوں کیم سے ہم نے بتا ہی جا جو میک کیم رکھو ہے ہم نے کئی دے چھو یہ میک رکھو میں ٹا لوکو ہاو شے ہول نہیں کھنے لوکو تہاں کی کٹلا مانسو ہاو شے کیا گم مکتا چھے ہم نے ہم لاغے چھے کہ کہ شو تو آشو کرے دودھ گربڑ کر سکتا ہے اس لئے دودھ بھرو سے مند ہونا چاہیے بھرو سے وہ میں بدہ نہیں کروں جو کہ بھئی تم سیدھو مارے پاسے جے سیوہ میں بدہ ہوئی چھے یہ لوکو نہیں بدہ کوئی کتھا لےوا جائے نہ تو بدہ جائے کہ بھائی ہمیں ہمارو کھینو چالے تمہیں جاؤ ہمیں باپو پاں سے پہنچا ری دے ہی تمہیں بات تمہیں کرو ہمیں تم نے کتھا لائی دے ہی یہ وہ کوئی سہاسکرد نہیں کنکہ ہی کھوٹا پڑے مارا ماتے ایک آننج کہ جو جو سیوہ کرتے ہیں وہ سب کبھی وہ نہیں کریں گے کہ باپو پاں سے مڑا ویدی ہے تمہیں روبرو جاؤ تمہیں روبرو بدی بات کر لے اینا مغید ماں ہے تو کتابہ کہ ہمیں 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 نہ کہیں تم نے تاریخ لائی اپینا میں تم نے آم کری دے آم کری دے یہ وہ وہ نہیں یا دیپی کوئی دودھ نہیں ہے ہمارے لیکن ایسا ہو سکتا ہے دودھ کائے لکشن ہونا چاہیے وہ بھروسہ مند ہو دودھوں نے سمراتوں کو جہر کھلا کر مروہ دیئے کے دستاند سائد مروہ دیئے آرمی کے رہسے کھول دیئے دودھوں نے اور مٹھی میں ویجائی تھی وہ ایک شان کے بعد پراجی میں بدل جاتی ہے یہ دودھ ہے انگت بڑا وشوا سدودھ ہے بڑا وشوا سدودھ ہے انگت کو اپنے پد پر بھروسہ ہے انگت پد مہیں پار اور انگت ان کا باپ اہنکاری تھا لیکن انگت اہنکاری نہیں ہے اس میں اہنکار کا آنس نہیں دیکھتا ہے یوانی کی شرارت تھوڑی جرور ہے عوض اس میں ہے لیکن اہنکار نہیں ہے جسے بچہ کوئی شرارت کرے لیکن یہ اہنکار نہیں ہے یہ اس قصوہ بھاو ہے دودھ اہنکاری نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑا ویجائی کر کے وہ آتا ہے پرتگیاں میں سفن ہو کر انگت پھر بھی اس کو کوئی اہنکار نہیں آیا راوڑ کو درتی پر انگت نے لات مارا ہاتھ کی اور راوڑ سنگھا سن پر سے نیچے گیرا دس مکوٹ نیچے گیر گیا ان میں سے انگت نے چار مکوٹ لے کر رام کے پاس بیج دیئے چھے راوڑ نے لے کر پہنے اتنا بڑا کام کی آدمی نے لیکن بھگوان سے کہتا ہے سویم سیدھ تاو کاج آپ کے کاریے سویم سیدھ ہے مہاراج آپ مجھے آدھر دے رہے باکہ ایک انگت ایک واندرانو گجو چھے کہ راوڑ نے سبا مام تھپاٹ مہاران راوڑ پڑے یہ شکے چھے نو نو گرہ جینے ڈھولیے باں گیا سویم سیدھ ہے آپ کے کاریے سویم سیدھ ہے آپ سنکلپ کرو اور ایڈوانس میں ہو جاتا ہے دوت میں اہنکار نہ ہو دنیا داری کے دوتوں کو چھوڑو صاحب دوت سچا ادھیات مہارک کا دوت سچا وہ ہے جو پرموشن نہ مانگے جو بڑھتی نہ چاہے کہ میں سیکریٹری سے چیپ منسٹر ہو جاؤں یہ دوت کا کام نہیں ہے اس کو اپنے ستھان میں تسلی ہوتی ہے کہ مجھے دوت بنایا گیا بس اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے تو یدی پی انگد داس بھی ہیں اس کے باپ کے کہنے پر کہ آپ داس بنا دو لیکن وہ راج دوت ہیں اور راج دوت کی کچھ لکشن انگد میں دیکھتے ہیں اور انوان جی داس بھی ہیں دوت ہیں لیکن راج دوت نہیں ہیں یہ رام دوت ہیں جانکی کے پاس بھی یہی شبد انوان جی use کرتے ہیں رام دوت میں ماں تو جانکی 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 ستیا سپت کرونا ندان کی ستیا سپت کرونا ندان کی ستیا سپت کرونا ندان کی رام دوت یا توڑیت پر دھاما رام دوت اتوڑیت پر دھاما رام دوت اتوڑیت پر دھاما رام دوت اتوڑیت پر دھاما رام دوت Prophet موسیقا 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 ارچانک کی کاتو ماننا ہے کہ دودھ کا ایک بہت بڑا لکشن ہونا چاہیے نیتی نائپنیا نیتی نپونتا راشتنے نشچیت کی گئی نیتی کی نپونتا دودھ میں ہونی عوشت ہے تو دودھ بھی ہے داس بھی ہے لیکن انگت راج دودھ ہے انگت کی چریتر کے جو لکشن ہے اس سے استحت پرگیا نہیں ہے تھوڑا چانچل یہ اس میں ہے بیبیت ہے رونے لگتا ہے ڈر جاتا ہے شتا کی شود میں جب ولمب ہوا عوضی پوری ہونے کو ہے تب ایک دم رو پڑا اور سب کو کہنے لگا کہ یہاں ہم ایسے ہی مر جائیں گے عوضی پوری ہو جائے گے اور وہاں جائیں گے تو سگریب ہم کو مار دیں گے ہماری مرتی و نشچیت ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں ایسا کہہ کر وہ رولے رولے لیتا ہے شت پرگیا کی دنیا بھی لگ ہوتی تو انگت کو ہمارے انگت جیون کے ساتھ تول نہ کرتے کرتے ہم کچھ اس کا درشن کر رہے ہیں ابھی شیش دو دن ہے ان میں کچھ اور بھی شیش درشن کریں گے لیکن تھوڑا کتھا کا کرم میں آپ کے سامنے روچ کی طرح سنگشیپ میں رکھ دوں تاکہ پرسو پرنا ہوتی کرنے میں زیادہ سوی ویسے کر ہی دوں گا لیکن زیادہ تھوڑی سویدھا رہے سرالتا رہے اس لیے تھوڑا کتھا کا کرم لے لوں جو کچھ منٹیں بچی ہے اس میں تو اس کرم میں ہم جائیں اس سے پہلے کچھ کشنوں کے لئے بھگوان نام کا سنگردن کریں اور اس کے بعد ہم آگے بڑے باو سے کچھ کشنوں کے لئے ہری نام کا سنگردن کریں شری رام جے رام جے جے شری رام جے رام جے 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 موسیقی 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 ایوڈیا میں بھگوان رام کا پراغٹ ہوا ایک بہت بڑا پرمانند ویسے کئی کئی ماں نے بھی پتر کو جنم دیا اور سمیترا نے دو پتر کو جنم دیا لکھا ہے کہ ایک مہینے تک مانو رام نومی ہی رہی ایسا چوبیس گھنٹوں اتسو رہا مانو رات آتی ہی نہیں یوں کہے کہ جیون میں رام پراغٹ ہو جائے تو پھر مایا کی رات موڑتا کی رات سنسار کی رات شیو نے اپنا بھرطان تو سنایا جن بھی اتنے لگے چاروں بھائیوں کا ایک کے بعد ایک سنسکار شروع ہوا اور پھر نام کرن سنسکار کا سمی آیا ایک اتسو منایا گیا اور گرودے وششت جی ایوڈیا کے چاروں راج بھماروں کا نام کرن کر رہے ہیں کاؤسلیا کے پتر رام جو ساورہ ہے سندر ہے آنند کا سمدر ہے سکھ کی کھان ہے سنسار بھر میں نیوہ سید ہے جس کا نام لینے سے جیو کو آرام ویرام وشرام پرابت ہوگا ایسے بالک کا نام بھگوان عباسیشت جی نے رام رکھا گوسمامی جی نے مانس میں اس کی ناندلی جو آدم دے سندھو سکھ راسی جو آدم دے سندھو سکھ راسی سی کرتے جیلوں کے سپاسی سی کرتے جیلوں کے سپاسی سو سکھ دام رام اسنا ماں اکھیل دے اکھیل وشو کو وشرام دے گا اس بالک کا نام میں رام رکھتا ہوں اور پوری عوض نے پورے سنسار نے اس نام کو اس فکار کیا مہ منتر کے روح جائے جائے کار ہوا بیشو بھران کو خوصد کر جو ہی آکر نام بھرہت اصو بھرہت اصو کئی کئی کا پتر رام جیسا ہی سانورا ورن چہرہ بھی پربو سے ملتا جلتا سو بھاو اور شیل بھی بلکل رام کی طرح وششت جی کے ردائی کی پربرکتی کہنے لگی یہ بالک وشو کا بھرن پوشن کرے گا یاگ کے دوارا اور پریم کے دوارا یہ کسی کا سوشن نہیں کرے گا پوشن کرے گا سب کو بھرے گا اس لیے اس کا نام بھرت رکھتے ہیں سوا نے جائے گوش کر دیا بیشو بھرن کو پوشن کر جو ہی آ کر کھاں پڑ اشک ہو ہی جا کے سنیرن تیری پناہ سار نام مجھو 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 پرکاہ سار جا کے سنیرن تیری پناہ جی جس باالک کے نام سے شتر اتاہ میٹے گی مہیتری پرگٹ ہوگی دشمن نہیں دشمنی میٹے گی ویری نہیں ویر میٹے گا شترو نہیں شترو تاہ ختم ہو جائے گی اس لیے اس باالک کا نام شترگ نہ رکھ رہا ہوں سوا نے جائے گوش کے ساتھ اس نام کو سوکار لیا سمستہ لکشن کا دھام رامپری جگت کے آدار شیشہ اتار کے روپ میں وششت جی نے ایک کاؤسلیا کے پوتر گاور ورن سب لکشن کا دھام ہونے کے ناتے اس کا نام لکشمن رکھار سوا نہیں جائے گوش کردیا بھابا کہتے ہیں سوچ کر چارو بھائیوں کا نام کرن ہوا مانو وید کا تتو ہے ویدوں کے سوتر ہے بڑے ہونے لگے یگنو پویت سنسکار ہوا پھر گروہ کے آشرم میں رام لکھن بھرت شتر بھنا ویدیا پرابت کرنے گئے علپ کال میں ویدیا پرابت کی اور جو ویدیا عرجیت کی وہ اپنے جیون میں اتار رہے ہیں کمار عوستہ ہے پربو کی اپنی عمر کے نگر کے یوانوں کے ساتھ پربو گوڑے سواری کرتے ہیں کھلتے ہیں گلڑا کرتے ہیں سکھمائی سمائی بیٹ رہا تھا اور سوامی جی پرسنگ کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں یا حساب جاریت اہاں میں داری آگلی ماری جو سباہو کے دوارہ بار بار ڈالتے ہیں یہ لوگ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں لیکن سوارگ سوارگ سب کہتے ہیں جو ہو تو ٹھیک ہے ہو تو بگاڑے کیا ہو تو ٹھیک ہے اسوارا سے تو کھوگ دے کام آو سے مویٹ لے تو ناستیک نتی تھے ہو اسوارا سے تو کھوگ دے مگاڑی نسو کام آو ہوئے تو پیوگ ما آو سے نہ ہوئے تو کہیں گالیب نے بھی کہا تھا کہ خیال اچھا ہے جنت ہو نہ ہو لیکن خیال اچھا ہے تو سوارگ کی خبر نہیں کہ سوارگ کیا ہے لیکن بدور نیتی میں ایسا کہا ہے کہ ایسے ایسے لکشن جس میں وہ سوارگ کو پرابت کرتا ہے لیکن سوارگ میں بھی جو سوارگ پرابت کرتے ہیں ان میں بھی دو ویaktی اور اوپر اوٹ جاتے ہیں ویدود نیتی کے لیے وہ ہے سمپورن سامرچ ہوتے ہوئے سمپورن شکتی ہوتے ہوئے بھی جو دوسرے کو کشما کر دے وہ سوارگ واسیوں میں سرشت ہے پھر سوارگ وہاں ہو یہاں ہو ہندوستان میں تو ہے ہی ہندوستان پورا سوارگ ہے سوارگ کا راستہ ہی ہی ہندوستان جاتا ہے سیدھا کوئی سوارگ جا ہی نہیں سکتا ماپ کریا اپنے دیش کی مہما ہے ایسے کوئی بات نہیں کئی سے بھی آپ فلائٹ لے سکتے ہیں ایک 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 درم پرچارک مانڈل ایک گاہ میں سمشان بنایا تو اس سمشان کا آکار ایرو پلین جیسا بنایا ہے بنا بنا اور پرچار ایسا کرے کہ ہمارا بھگوان کا نام لے کر کوئی مرے گا تو اس میں جو اگنیسنس کار ہوگا تو یہ فلائٹ سیدھی 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 اس کا جو لوگ وہ کہتے ہیں وہ وہاں وہاں سیدھی جہاں جاتے ہیں سیدھی پہنچیں کئی وچھا ڈیزل بیزل اور کئی لے اوڑنا پڑا یہ بہتو پہلا لئی لیتو ہوئے بہتو اگرانوں پہلا تھے گئے بہتو جائے بہتو سرسوی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے مروانی اچھا تھا کہ ہمارا بہتو مروانی کون اچھا ہمارے شہاب الدین بھائی راتھوڑ تو امنا امنا ہوں کہ ایک گامنے چورے چار پانچ جنا بیٹھاتا نا تھی ہم باتو کرتا کہ مروان اوپر تھی من اوٹھی لے جیچے گڑپنا آوے پچھے کہ ہم کھاوا اوپر تھی من بیو کیوں جائے ہمیں ہمیں مروان اوپر تھی من اوٹھ رہا دیا چاہاں اوپر شے سامارتھ ہو اور سامنے والا گنے گار ہے پھر بھی کشما کرنے والا سورغ کی سروچ و مچھائی پر بھی راجبان ہوتا ہے بھی اور دوسرا بلکل اسمارتھ ہو کچھ بھی نہ ہو تو بھی کوئی آچک آئے تو کچھ نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ دے وہ سورغ میں مچھائی پر پہنچ جائے آدمی کے پانس ہو وہ دے وہ تو عدود ہے ہی لیکن کچھ بھی نہ ہو تو بھی کیسے بھی کچھ نہ کچھ دے تو وہ ایسا دو ستھان ویدور جی کہتے ہیں دشرت جی کے گھر میں تو منہ کرنا منہ تھا کہ کوئی آج روانہ نہیں سنتا رام کے بارے میں ممتہ کی قارن وہ ہوئی ہے لیکن گروہ آجیا کے بعد رام لکشوان سوپ دیئے پورو سسنگ دو بیر عرشی چلے مونی بھائی حرن کرپا سندھو مت دیر اکھل بیسو کارن کرن دونوں بھائی وشوامیتر کی یگ رکشہ کے لیے پدیاترہ نکل پڑے ہیں راستے میں تاڑکہ آئی اور پرہو نے تاڑکہ کو نیروان دیا تاڑکہ کو تاری تاڑکہ کو ماری یعنی نیروان دیا بھگوان رام نے وشو کو بتایا کہ اسور کو مکتی نہ ملے کس نے کہا ہے ناری کو مکتی نہ ملے کس نے کہا ہے ناری کو بھی مکتی مل سکتی ہیں پر آسوری مکتی مل سکتی ہیں اس لیے رام آئین میں شبری کو بھی مکتی پردان کی تلسی جو لوگ کہتے ہیں ناری نندک ناری نندک ان کو یہ پروشتھوں کے ارث سمجھنے جائے شبری تو بھگتی مارگی تھی بھگتی مارگی مکتی نہیں چاہتی لیکن بھگوان میں شبری کی رائی ہی نہیں لی کہ تمہیں مکتی دے کی نہیں لیتے تو کہتی کہ نہیں مجھے مکتی نہیں ہرینا جنتوں مکتی نہ مانگے جنم جنمہ ہوتا لیکن پروہ نے مکتی دے کر وشو کی اتوا تو تو تھا کتھی دھرما والمبیوں کی اقمانیتہ توڑ ڈالی کہ ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ ستری کو مکتی نہ ملے کس نے کہا رام نے کرانتی کاری قدم اٹھایا ستری ہی کیا ادم تے ادم ادم اتی ناری ادم سے ادم ناری کو بھی مکتی پردان کی یہاں اسور ستری کو مکتی دی تاڑکا کو نروان دیا اور پربو عشور ہے ایسا پتہ لگ گیا وشوامیتر جی کو اپنے آشرم میں لیائیں رہیں یگنا آرم بہوا ماریج کو شت جوجن لنکا کی اور پھینک دیا اور صبح ہو کو اگنی کے بان سے جلا کر بھشم کر دیا بشوامیتر کا یگ رام اور لکشمن کی دوارہ سمپن ہوا کچھ دین رہے پھر بابا کے کہنے پر جنک پل کی آترا کے لیے نکلتے ہیں دنشی اگیا کی بات سنتے ہی پربو تیار ہوئے راستے میں بھگوان نے اہلیا کا ادھار کیا ایک ناری جو سماج میں پتیت ہو چکی تھی اپیکشیت ہو چکی تھی کارن کئی ہو سکتے ہیں لیکن ایک اپیکشیت ستری کو پربو نے وشو میں پنس تھاپیت کیا ناری کا گو رو کیا کوئی نہیں اپنا رہا تھا اس کو سماج میں پرتشت کیا اپنی پدرج کے پرتاب سے اہلیا کو ادھارا گوش مامی جی کا پڑا دستاوی جی لیک چند بددر اپنی پر سمج میں سمج میں پگوش بشو ناری کا پڑا دستاوی جی لیکن ناری کا پڑا دستاوی جی لیکن ایک؟ اس کو پڑا دنساوی جی لیکن اپنی پڑا دستاوی جی لیکن ٹا موکڑا دستاوی جی لیکن موسیقی 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 کون ہے یہ میرا بیراغی من ڈول گیا دیکھی جو اداوئے مسدہ چندن سب دن چنچل چتبن بیٹھا کو دیرے سے دیرائی موسیقی 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 تو آج کی کتھا کو یہاں ویرام دو اس سے پہلے کتھا جب جنکپور میں پہنچ چکی ہے تو جنکپوری پرتن سے آج کی کتھا کو ویرام دیا جائے موسیقی 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 رحم رحم موسیقی 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 سَرَسْوَدِنَا سُبَدَا مَيَسْكَرَتَ تَنْنُوَوَاتُ مَيَوْبُوَاتُ بَيشَجَمْ تَنْمَاتَا پُرُوتِبِ تَتْفِتَادْنَو تَتْگِرَاوَانَسْوَمَسُتُو مَيَوْبُوَسْتَ دَسْوِنَا سُرُنُطَمْ دِشْنَايُوَمْ تَمِیشَانَمْ جَدَتَسْتَسْتُشَسْبَتِمْ تِيَمْ جِنْغَ مَوَسَ بُوْمَهَ بَيَمْ بُوشَانُوْ يَتَ بَيْدَسَامَ سَدْغُدِ رَقْشِتَا پَعُّرَدَتْسْوَسْتَي سَوَسْتِنَا إِنْدْرَوْا بُرُوتَسْرَوَا سَوَسْتِنَا پُوْشَارِشْرَوَيَدَا سَوَسْتِنَا سْتَارْشَوْا عَرِشْرَمَيْنِ سَوَسْتِنَا بْرُحَسْتْوَجِتَ دَاغْتُ رُوشَ دَسْتْوَا مَرُوتَ رُوشْمِ مَاتَرَ شُبَمْ يَعْوَانَوْ وِدَتْسُ جَغْمَيَ اَغْنِ جِرْوَا مَنَوَسْتُّرَا شَكْشَسَوْ عِشْوَيَنَوْ دَيْوَا عَوَسَا غَمَنْمِيَ پَدْرَمْ قَرْنَ بِسْوْيَامَ دَيْوَا پَدْرَمْ پَشْيَ مَاكْشَ بِرْيَ جَتْرَ سْتِرَيْرَنْجَ سْتُشْتُوَامْ سَسْتَنُونِ یَشْيَمَ دَيْوَ اِتَمْ يَدَيُ شَتَمِنُّوْ شَرَدُوْمَنْتِ دَيْوَا بِيَتْرَانَسْتَكْرَ جَرَسَمْ تَنُونَامْ قُوتْرَ سَوْيَتْرَ اِتْرَيْوَ بِيَتْرُ مَا نُوْمَدْيَا رِيْرِشْتَ یُنُوقَنْتُوْ یَوْ شَانْتِ رَنْتَرِكْشَمْ شَانْتِ مُدْرِبِاشْتِ رَاپَشْتَانْتِ رُواسْتَ يَشْتِ وَنَسْتَتَيَ شَانْتِ وِشْوَيْدِيوَا شَانْتِ رَمَّا شَانْتِ ساروہ شانتی شانتی ریو شانتی سامان شانتی ریتی دیوہ لیوہ دیوہ یقنے دیوہ اندراہ دیوہی کونشن دیوہی دیوہ پورنا مدام پورنا مدام پورنا مدا سياد ستو قورنا اسیا پورنا مadors جا ستو قورنا مادائم پورنا میباب سششداد او شانت 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 شدری غری او